موسیقی دنیا دے تارمک تحاسم جدوسی پڑھ دیں اسلام دے بچ ایک کٹنا دا ذکر ہوں دے اکٹنا ہے کربلہ مقدستم میدان اسلام ترمدے بانی خجرت محمد صابتہ دوتا حضرت حسین ہے حضرت علی دا پتر ایک کسدہ پر آہ ہے عباس علی عبن دو چھوٹے چھوٹے بچے نے حضرت حسین دے اکبر علی اسگر علی اے شہادتہ کربلہ دے میدان دے بچ ہوئیانے اسلام دے کلندر دے مطابق اے شہادتہ داس محرم ہزری اکاٹ نو ہوئیانے کلندر نو ایسوی دے بچ تبدیل کریے تے شہادتہ دا سما جڑا وہ شہ سو اسی ایسوی دی دس اکتوبر بنتا ہے انہا شہادتہ نو اسلام دے بچ بڑی اہمیت دیتی گئی ہے کیونکہ ایک پاسے کیول پتر سریر سی لڑنو آئے ہیں حضرت حسین دے نارو کیول پتر سپائی ہوئر سی دجھے پاسے جزیز دی فوج سی الہزاز دی فوج سی جڑی گنتی ہجارہ دے بچ اور ایک انپیلسٹ وار اسلام دے بچ ایک پاسے بتر نے ایک پاسے ہجارہ دے گنتی بچ نے وہ لڑائی گنا چھو رہی ہے دوہیں ہی اسلام تر منومن نڑوالے میں دوہیں ہی قرآن دے بچ چکین کردے میں دوہیں ہی حضرت مہ مساملو پگمبر ماندے میں ایک پاسے شیعہ نے ایک پاسے سنی نے وہ کربلا دے میدان دی جانگے وہ اس چنگ دے بارے شائر مشرق محمد اقبال اپنی رچنا جگہ لکھ دا ہے فارسی دی کتاب ہے پانگے درہ وہ کہنے دا ہے قتل حسین دراصل مرگ ججیب تھا اسلام جندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد پر اینج ہو نہیں سکیا کیونکہ وہ خود شیعہ سی اس کر کے انہیں شیعہ دے راجلی پیشنگوئی تے کیتی ہے پر سمچے سماج دے وچ وشر دے وچ اجے تک شیعہ پوری طرح دینا راجلی کر سکے حکیم علیہ ارخان جو کی اکل کہنے دا ہے اپیل کرتا ہوں سنگوں کی کربلا کے لیے کہنے دا میں تو اٹھنال اوس کربلا دی گال نہیں کرنی جڑی کربلا مقدس ہے میں تو اٹھنال گال کرنی ایک ہور کربلا دی کہنے دا او جڑی کربلا ہے جنہی میں گال کر دا ہے کہنے دا وہ سنگا دی کربلا ہے اپیل کرتا ہوں سنگوں کی کربلا کی لیے مزار گنجے شہیدوں ہے ان شہیدوں کا فرشتے بھی ترستے ہیں جن کی کھا کے پاں کے لیے کہنے دا میں اوس جگہ دی گال کرنی ہے جس جگہ دی مٹی لے واسطے فرشتے بھی ترستے ہیں کہنے دا وہ جگہ پتا دنیا کے ولک ہے ساری دنیا درچ بس ایک ہند میں تیرت ہے جاترہ کے لیے کٹائے باپنے بیٹے جہاں خدا کے لیے مہر کی چمک ہے تیرے ذروں میں اے چمکاور جہاں سے فرشتے بن کے گئے آسمان کے لیے دلائی قوم کو سرباجیوں سے سرداری برائے قوم جے رتبے لہو بہا کے لیے کہنے دا میں کیوں تو ہڑنا پوس کربلا دی گال نہیں کرنی میں تو ہڑنا سنگا دی کربلا دی گال کرنی اور اے تھے تواجن بکھ رہے اے اس تواجن دے بارے پچھنا ہوئے بے شک اچھ پنجاگ دے بچ کچھ خبارا کچھ سروت ایمے دے سرگرم نے جنہاں نے تا حاصلی نکتہ چینی شروع کر دیتی ہے پر چمکاور دی جنگ دے بچھ لڑن والے کنے سی تھی کیرہ پاؤڑ والے کلتے سی جہ دسم پادشاہ صاحب شرکر گوبن سنگھ مر آئی دی کلم بیان کر دی دی ہے تے میرے خیال دی نہ ہور کسی تواریخ دی گواہی دی لوگ نہیں رہ جاتی دسم پادشاہ گروہ گوبن سنگھ آرنج زیب نو لکھیں زفر نمج گرس نہ کے کارے کنے دے جہل نر چالی پکھے پیاسے سکھ انہا دے سریر کی کر دے جتوں با دی لک بر آئیت برو بے خبر جتوں انہا دے اوپر تیری دس لک فوجنے حملہ کر دیتا سو جس گنتی نو جس انپادنو دسم پادشاہ اپنی کلم تو بیان کر دن دے نہیں کسے اور دنیاوی ثبوت دی چاہ سروت دی لوڑنی رہ جاتا اوہ اس میدان دے وچ کی با پر ہے کلگی تر پادشاہ نے ایک ہل کیوں لکھنی پئی چیہاں شد کے فارسی دا شبد ہے چیہاں شد کے کی ہو گیا بچگا کشتا چار میرے چار پتکو کے مار دتے کہ باقی بیمار دست باقی اجے جیمدے نے کون پیچی دا مار میرا گنڈلی والا سب کھال سا دسم پادشاہ نے ایک ہلے کیوں لکھنی پئی دنیا دے تحاس دے وچ تسی کیسے تارمک جگہ دے وچ میں تقریبا سارے دیشان دے وچ سارے ترمانو پڑھن دا موقع ملے آئے مینو دنیا دے کسے تارمک جگہ دے وچ ایسا رہ بر نظر نہیں آئے جیڑا پتران دی شہادت ہوئی ہوئے تے او دی زبان تو اے شبد نکل رہا ہوئے کی ہو گیا چہاں شد کے کی ہو گیا یہ جنہی ہوندہ سنسار دیش جیسی سنسار نو گالے بھی چھاڑ دیئے جیڑے نوک آپڑے آپڑے نرنکاری پیغمبر کہیں دے رہنے ہونا دی زندگی دے وچ بھی اے شبد نہیں ہوگا تے کٹنا کرمکے میں واپریا میں سوچتا ہی اسنوں انادپور صاحب تو شروع کریے میری کوشش اے نہیں ہوئے گی کہ میں تہاکو اتحاس نوڑا میں تہاک سروتا دی سانچ تاڑنگ پونی ہے تسی کوشش کریوں کہ اوز اتحاس دے ورطارے دے ہمرا ہو سکو اپنی مان سکتا دے وچ اوز ورطارے اندھا جڑا چترن ہے اوہ کر سکو میں تہاک سروتا دے وچ جو کچھ سانو تواریخ چھ لکھیا ملدہ ہے میں اوہ دی تہاک سانچ پونی ہے اوہ دی چھ کے لنا درد ہے ایس ورطارے دے وچ کیمیں کھونگلے ایسے کھاندہ کیمیں شہارتا ہوئیاں نہیں کیمیں دنیا دی تواریخ روندی ہے تے کیمیں دنیا دے لوگ اس تواریخ تو پرباوت ہندے افسوس سکھ پرباوت نہیں دنیا دی تواریخ پرباوت ہندی ہے دنیا دے ترم پرباوت ہندی ہے دنیا دا فلسوا پرباوت ہو جند ہے اپنے آپنوں گرنانکتا تے گروگرن ساپنوں مننڈ والا پوجہ اکال کی تے پر جا شبد کا دے وچ اپنی مان سکتا نوں درسانڈ والا پر مننڈ والا نہیں سکھ پرباوت نہیں جے کہ تے سکھ پرباوت ہندہ انہا شہارتا تو میں تے کہ انہا کہ شاید ساری دنیا دے اوپر سکھ ترم پھیل جکا ہندہ پر نہیں تے سکھا دی کرم پومی تے جنم پومی پنجاب تے وچے کرمکان تنا ہندے پر آج سب تو وہ دیتھی ہو رہے انہد پر صاحب کیرہ پہ چکا ہے اوز کیرے پہ وہ لگاتار اٹھ مہینے پیل چکے انہا اٹھا مہینے دے لیچ سکھا دا حال کی ہو چکا ہے کل کی تر پادشاہ گرگوبن سنگھ ماراج نو سنگھ آکے کہیں دے پادشاہ ایسو حال ہمارو پیو کبھی سے نہ پرتے شبد ایسو حال ہمارو پیو ہاڈ چام ہمرو کل گئو میدانے جنگ جوج رہے اٹھ مہینے تو کیرہ جڑی کیرہ پاڑوالی فوج دی گنتی ہے کسے سروت دے وچے لکھی نہیں ملنی کہ کنی فوج نے کیرہ پایا ہوئے گا پر تواریک گرو خاصا دے پرانے کھرڑے آدھے چھ گیا نہیں گیاں سنگھ کہیں دے نہیں کہ میں ایک موٹے جے اندازجے نہ لگے دنے کہ انادپور صاحب نو کیرہ پاڑوالی پہاڑی روح پڑ دی رنگڑا دی اورنگ جیب دے منصب داران دی فوج کنی سی کہ اندہ میں انہا اندازجہ داستے ہیں سروتان دے وچوں کہ جے کر ہار سپاہی ایک موٹھ مٹی دی پارکے انادپور صاحب آل سوٹ دے وے تے انادپور صاحب نو سمیت کے لیے دے مٹی جدبیہ جا سکتا ہے یہ فوج دا توازن ہے یہ فوج دی گنتی ہے جدو کسے بھی فورٹیفکیشن نو کسے علاقے نو جدو اسی فورٹیفائی کر دیں کلے بند کر دیں تا دشمن اس دی جدو کلے بندی کر دا ہے وہ دیکھون تین رستے ہندے لیں جس نو کی ایریاں ہویا ہے وہ سنو ہراندے تین طریقے ہندے لیں سامنے حملہ کیتا جاوے لالچ دے کیتا جاوے تے تو کھا دکتا جاوے اتین رستے دے گل ہندے لیں سو پہلی ترکیب ہے سامنے حملہ کر دیں سامنے حملے بہت ہو چکے سی اس کے رے تک کوئی بھی کامجہ بنا ہو چکے ایک سامنے حملے دی ترکیب سی جڑی کے رے دی شروع آتی دنہ دے وچھے کہ لوگڑ کے لیے دا درواجہ دوڑیا جاگے جس دے واسطے راجہ کیسری چند ہاتھی نو پیج دے درواجہ دوڑن دے واسطے تے اسنو روک دے نے بجتر سنگھ تب ردے بچارے ہو اے اوسر اب میرا سری گر پرتاب سوچ کرد دے شرط بجتر سنگھ تب ردے بچارے ہو اے اوسر اب میرا ہوتو متانگ آنگ میں برشا کر کے اوج کنے را بجتر سنگھ دسم پاشا گر گوبن سنگھ مارا آئی دی دیتی ہوئی ناغنی برشی دے ناغ اس ہاتھی نو پجون دے اے ہے سامڑی دی جنگ پجلی کوشش دجی جنگ ہے لالچ تے توکھا دوسری وری پرما نندنا دا پندر کلگی تر پال چھا دے دربار دے جو دا ہے آکے پہاڑی راجہ دا پک پیش کرد دا ہے کہ میں انہ دا کاسد ہاں میں انہ دا ایرچی ہاں مسنجر ہاں سنیہا لے کے آیا ہاں دودھ ہاں انہ تک پہنچ دا ہے او دے مو دے وچ دیل ہے ہاتھ دے وچ دھالی پھڑی ہوئی ہے تے تھالی دے وچ آٹے دی گوو بنا کے رکھی پاتشاہ میں پہاڑی ہندو راجہ دے والوں تہاں نو بینٹی کرد آئے ہیں میں مو دے وچ تڑکا لیکن نمانے دے نتانے ہوندہ پرتیق وجہوں تے تہاں نو گوو گریب دے رکھے کھوند وجہوں یہ بینٹی کردہ ہیں کہ اسی اس جنجو دے گوو دے قسم کھا کے کہیں دے ہیں تو اسی انادپور صاحب نو چھڑ جاؤں تہاں دے ہمارا نہیں ہوئے ماتا گزرکور جی وے اتھے بینٹھے نے کوئی سروت آنے مطابق ماتا جی اکسا جا آدھن دے نے پتر جی پروہت جی دی گالتے وچ سچائی ہے تے گروہ پاتشاہ نے جیڑا جواب دیتا ہے ساڑا ایک پرانہ گرانت ہے میمہ پرکاش سروپ داسپل لیدہ لکھیا ہویا میمہ پرکاش وارتک دے وچ گروہ گوبن سنگھ مہرائیدہ جواب ہے ایہا تا پشو ہے اس کا کیا وصہ آج جیڑیاں سنستھاما گروہ گوبن سنگھ مہراج نو گوو پوجک لکھ دیا نا ایک اونا نو جواب ہے ایک دسم پاتشاہ گروہ گوبن سنگھ مہرائیدی نظر دے وچے کہو گے کہ پشو ہے ایہا تا پشو ہے اس کا کیا وصہ پشو دی قسم نا قدع جکین کریے پر پھر بھی جے کر تسی اینا دے ایمان نو پر کھڑیں اینا دے ایمان اینا دے ترم اینا دے اکیتے تے اینا دے ایس وشواش دے پچھے مکاری کینی ہے میں ایتا نو بخوا دنگا پر ماندنو کہہ دیتا آج اتی رات نو کلہ کھالی کھالی کھالیتا جاوے گا پر کھالی نہیں کیتا کلے دے وچوں کو شوادو کا ٹسمان پر کے گڑیاں دے اوپر مشالہ بن کے بار دور دیتا گیا کلگی تر پاچھا کلے دی ممتی دے پر پائیتان سنگھ دے نان کھڑے دے اوس واتو کا ٹسمان نل پر ایک گڑیاں دے اوپر پہاڑی راجہ نے حملہ کر دیتا دے میرے کلگی تر پاچھا پائیتان سنگھ نو کھنے دے پائیتان سنگھ ای اینا لوگ کا دے ترم دے پچھے چھپیا فرید ہے ای اینا دی مکاری ہے ای اینا دی اصلیت ہے ای اینا دی حقیقت ہے کوشدن خیر بیتے اینا دینا دے وچھ راجہ رتن رائے اسام دا رینوانا جس دے پتا دی مدد گروتیک بھادر صاحب نے اسام دی چنگ دے وچھ کیتیس اونا ونو پیٹ کیتا گیا پرشاتی ہاتھی او بھی پوکھ دے نا اپنے سواس پورے کر گیا میرا گین تو پاو ہے کہ انادپور صاحب دے کیرے دے وچھ سکھا دے حالات ایس دے بارے جو گی الہیارکھا لگتا ہے کہ اندھا پیاسے بھی تھے پیاس بھی لگتی سی اور بوکھ کی شدت کمال تھی اور بوکھ بھی بہت زیادہ لگتی سی تھی مختصر سی فوج مختصر کہیں دے بہت تھوڑی جی مختصر شبد میں ایسے اتھے ورتے جاندہ جتھے پہلا کوئی چیز زیادہ ہوئے تے ورتوں چاہوں دی اندھی کٹ کے تھوڑی رہ جاندہ جو میں رات ایک چڑھا ہندہ ہے تم اندھ کے رات ختم ہندیا اس اندھ سے کہنے کے رات دا ختم ہندہ مختصر ہو جانا کٹ دیا کٹ دیا کٹ دیا کٹ دیا فارسی دا شبد ہے فوج پہلا تھا کافی سی تھی مختصر سی فوج انہوں کٹ چکی ہے وہ بھی نڈال تھی اور او دے بھی حالات اے نہیں کہ انڈال ہے کمجوری لے بچے پوکھ ریا ہے پیاس ہے او اس ویلے ایک قاصد ہو رہا ہے اطلاع ہوئی دربار میں قاصد ایک آیا ہے سرہند کے نواب کا پیغامل ہے ایک قاصد ایک مسنجر ایک سنیہا دین والا کل کی ترپاچھا دے دربار دے وچھ ہارجر ہویا ہے پیلا پہاڑی راجیاں دا پیجیا ہویا پندر پرمانند سی ہون سمانے دا رین والا سید ولی حسن آیا ہے اس سمانے دا رین والا سید ولی حسن سید جلالو دین دے پروار دے وچھو سی جننے گردے ایک بھادر صاحب نو شہید جلان دے وچھ سید ولی حسن اورنگ جیبدی لکھی قرآن شریف لے گیا ہے مقدس قرآن شریف دے خبے پاسے کیونکہ وہ سجے پاسے تو شروع ہوں دی ہے انتلے پیج دے خبے پاسے دے اوپر ایک فارسی قسم لکھی ہوئی ہے کہ تشریف در قسم کانگڑ گند وزاں پس ملاقات باہمشورد اس سے لکھیا ہویا کہ کلگی ترپاچھا گرگوبن سنگھ کہ تشریف در تسی تشریف لے ہو کہ تھے قسم کانگڑ کند دینا کانگڑ دا رکھ اورنگ جیبدی ولو پیجی ہوئی ہے تسی دینا کانگڑ دے علاقے وال تشریف لے ہو کہ تشریف در قسم کانگڑ کند وزاں پس ملاقات باہمشورد میں تہاٹینا الملاقات کرنا چاہنا ہے تہاٹیتے حملہ نہیں ہوئے گا کلگی ترپاچھا گرگوبن سنگھ مہراج نے سنگھا دینا البچار کی تھی ہے اتحاسن پڑی ہے یہ جڑی قرآن دی پرتی ہے کپی ہے جڑی قسم لاکے پہ جی ہے یہ پائی موکم سنگھ بنا نسو پی گئی ہے سنبالن دے واسد اور اخیر تک اونا دے کوز جدو گرگوبن سنگھ مہراج نے اورنزی بن زفر رحمہ لکھیا ہے اوہ دے چی شمد لکھیا ہے ترہ گر ببائد با قول قرآن بنزد شمارا رسان مہما ترہ گر ببائد جی تو بیکھنا چاؤنا با قول قرآن اپنی او قرآن جتے تو قول او قسم لکھی سی بنزد شمارا شیتی آجا رسان مہما میں سمال کے رکھی ہے اورنگ جیب جیڑی قرآن تو اس کاجی دے ہاتھ پہ جیسی چوٹی قسم کھا گی میں اجے تک سمال کے رکھی ہے بنزد شمارا رسان مہما پائی موکم سنگھوں سمال نواستے دیتی ہے ہون کے تنگے کا خیال ہوتا ہے اکثر ساڑے پر جارک ساڑے کئی ویرس دے جاتو گل کرنوالے ایک شبدابلی بولتن دنے گروہ گوبن سنگھ مہرائی دینا توکھا کیتا گیا میرا سوال ہے کہ کی گروہ نہ توکھا کیتا جا سکتا ہے تے جے گروہ سمارا تھے تے کیوں توکھے جا سکتا ہے نہیں گروہ صاحب دینا توکھا نہیں ہویا گروہ صاحب نے انہا مسلمان شاشکان تے پہاڑی راجیاں دے والنوں ترم دے ناہیٹ کیتے جارے توکھے نو ننگا کیتا ہے اور کلگی تر پاچھا انہاں پور صاحب چھٹ رہے نے کیس شرد دے اوپر کہ آرنگ جیب کہہ رہا ہے کہ توہاں ڈیتے حملہ نہیں ہوئے گا وزاں پس ملاقات باہم شبت میں توہاں نو ملنا چاہوں ناہیں توہاں ڈیتے حملہ نہیں ہوئے گا جے کلگی تر پاچھا انہاں پور صاحب نہ چھٹ دے تے آج دے انہا اتحاس کارا نے پتا کی کہنا سی جے کتے گرگوپن سنگھ اورنگ جیب دی مان لین دے نا سرسا دے کنڈے دے جانگنی سی ہونی جے کتے گرگوپن سنگھ ساڑھی قرآن دی قسم دی لاج رکھ لین دے نا چمک اور چپتر شہید نی سی ہونی جے کتے گرگوپن سنگھ ساڑھی قرآن دی قسم دے امان دا جگین کر لین دے نا سرہاندے دے وچ بچے نیا جنی سی چرائیں جانگے آج ایس تو کھنو امان دے سلام دا سچ پنا دیتا جانا سی تے ساڑھی تواریکنو چوٹا سامت کیتا جانا سی گردے پاکشا نو پتا ہے جو ورطارہ ہوئے گا پر پاکشا انہ دے امان دے قرآن دے پڑھ دے دے ہیٹ کیتے جا رہے تو کھنو ننگا کرن دے واسطے اناد پر صاحب چھٹن در حیصلہ لین دے نہیں تے جانگ چمک اور بھی کرنا پی ہے تے جنگ اناد پر صاحب بھی کر رہے سی کٹنا کرن تا کوئی تو دیل نہیں ہویا شہاتہ اناد پر صاحب بھی روج ہو رہی ہے سی شہاتہ جمک اور بھی ہوئی ہے جو تو پرانی یہ سی کہ ترمدے واسطے سیس قربان کرنا پینا ہے تے شہاتہ اتنے بھی ہو رہی ہے سی سو ایس کر کے گروہ صاحب دے نال توکھا نہیں ہویا پورن گروہ کلی چھلیا نہیں جا سکتا اسی پرماتمن اشل کہیں نہیں تے ساٹھا گربانی دا نسچہ ہے کہ گروہ پرمیشر یہ کو جان گروہ پرماتمن دا صلوپ ہے تے جے پرماتمن اشل ہے تے گروہ نو بھی چھلیا نہیں جا سکتا گروہ نے چھالکارن والے آن دے چھالنو ننگیاں کیتا ہے اتحاس نجے پڑی یہ تھے اناد پر صاحب دار کلہ چھٹن دا فیصلہ لیا جب ہے ایک کلہ کوئی وحیر وانگ نہیں چھٹیا گیا اے اس کلے نو چھٹن دے واسطے پوری طرح دے نال فوجی رن نیتی تے کیتا ہے اسے کر کے آج میں جو دنیا دے زرنیل دنیا نیا اسامیہ جنگہ دی ان پیلنس واردی گل کر دے نا ایک گل کہیں دے نے کہیں دے گروہ گوبن سنگھ مہراج نے بہت تھوڑی فوج دے نال اپنی بہت تھوڑے لائف سپینچ تھوڑی زندگی دے وچ چودہ جنگہ لڑیاں نے ساریاں جتنیاں نے دشمن اپنے مقصد دے وچے کام جاب نہیں ہو سکیا اوہ کارن پتہ کی گئے دے کہیں دے گروہ گوبن سنگھ مہراج نے ہمیشہ میدان نے جنگ دی جون آب کیتی ہے شاید ہنو یاد ہوگئے گروہ گوبن سنگھ مہراج نے جتو بندہ سنگھ بہاتر نوں پجاب والے پیجیا سن انہوں بھی ایک قطعیت کیتی ہے کہ بندہ سنگھ میدان نے جنگ دی جون آب کر رہی ہے اسے کر کے بندہ سنگھ بہاتر نے سرہادتے حملہ نہیں کیتا بندہ سنگھ بہاتر نے لڑائی سرہادتے بار بار چپڑ چری جڑا ادھو نا شپڑتے چری سی پانی دا سروت تے رکھان دا لکڑا انہ دو چیچان دے کون چاہے لگی ہے کیونکہ ایک کابل زرنیل دی کابلیت ہندی ہے میدان نے جنگ دی جون آب کرنے دسم پاشا دے سامنے ہندو گلہ نے سرسا ندی ہے ایک پاسے انہاند پرسا ایک پاسے روپڑ والا آنے کا اندر لے پاسے پہاڑی راجہ دی فوج ہے باروں روپڑ تو ملیر کوٹ لے تو تے ہور جننے اسرہادتے عدین آئین اکبری دے مطابق ادھو کٹھائی تو لے کے پتی پر گڑے ہو دے سی تے انہ دے کون چالی ہجار پیدل تے نو ہجار کوٹ سوار فوج سی جڑی ایس پاس سے آ رہی سی آئین اکبری دے مطابق فارسی دی گتا رہا ہے باروں فوج آ رہی ہے اندروں فوج نے کی رہا پایا ہے سو دوہاں تو بچنے کے میں ران نیتک زرنیل اپنی نیتی کے میں بڑھو دا ہے سب تو اگے پائی اودے سنگھ پائی اودے سنگھ نو شاہی ٹپی تے ترات کیتا ہے شاہی ٹپی کچی جگہ ہتھاو دا علاقہ او سوے لے کیا جندہ سی بڑا اچھا اچھا ہاتھ ہی کاد دے تے روکتے کا ہندہ سی لکوں بہت سی گی انہو ہتھاو دا علاقہ بھی کیا جندہ سی شاہی ٹپی دا پاوی ہے ہنیرے والی جگہ شاہی کالا پن ہنیرے والی جگہ او اس مقام دے پنجاز سنگھ دے کے پائی بجتر سنگھ نو تینات کیتا ہے پنجاز سنگھ جڑے نے او اتھے ایک سرکھیا چونکی دا کام کر رہے نے ابزرویشن پوست دا کام کر رہے نے کہ جدروں بھی فوج آوے گی اسی او اس فوج نو رکڑا ہے جڑی وحیر تک نہ ہو سکے اوستو اگے کل کی تر پاسشاہ نے چکھیاں پیڑ دی جو دے وچ سو سنگھ دے کے بابا جیون سنگھ جنو تنات کیتا ہے چکھیاں پیڑ دی جو دے وچ سرسادہ ارلا پاس بابا جیون سنگھ نو سو سنگھ دے کے اوٹھے تنات کیتا ہے سرسادے پار والے پاسے ملک پور رنگڑا کیونکہ جدو ندی پار کرنی ہے حملہ بر ادھو میں حملہ کر سکتا ہے اوٹھے پائی منی سنگھ دے اتر پائی بچتر سنگھ نو ملک پور رنگڑا پیڑ دی جو دے وچ سو سکتے کے تنات کیتا ہے سب تو پچھو حملہ نہ ہو جاوے پچھے حملہ نو روکن دے واسطے آرہینے کوڑے اندھو پر سوار ہو کے صحب جادہ ہو جی سی تے بابا بڑا سی سو یہ وہیر دی ترتیب ہے جس طرح سی قید نہیں ہے کہ بس انادھ پور ساو دا کلا چھڑتا تے سرسا دے کنڈے دے جانگ ہو گیا میدانے جانگ ہیں جنہیں جتے جاندے پیڑا دے رن نیتی تیار کیتی جاندے رن نیتی تیار کیتی جاندی ہے جو تنیتے کی ذر ریال جنگڑے اندھو نے خاصل کے کلگی تر پات چھوڑ کے جنہ نے اپنے دشمن نو انیاں لڑیاں لڑائیاں دے جسے ایک تھامی دشمن نو دے مقصد کام جامنی کون دے دشمن دا انتم لڑایا نشانہ کی اسی دسم پات چھوڑے بارے جڑا اور جفر نامی جو بیان کرتے ہیں کسے ہر کے کولے قرآن بائیدش یا کشتنو بستنو بائیدش کشتنو ہوندہ کو دینے قتل کرنے بستنو ہوندہ بندی بنونا دشمن دا انہ نشانہ سی گروہ گوبن سننو جاں بندی بنونا جاں پھر قتل کر کے او دا سیر اورنگ جے او دے سامنے رکھنے تے کلگی تر پات چھوڑ کے اندھو نے بھنگا نہیں کر سکیا نہ پیج جید موئے موئے کے اندھو نے والا پیج کے اندھو پیج جاں والا پیج پینا پھر میرا والا بھی بھنگا نہیں کر سکیا نہ رنجیدہ تاں میرے سریر تے تام تے اوپر ایک رنجیدہ ایک خروش بھی نہیں لائے سکیا کتے بھی دسم پات چھوڑے دشمن کو دے مقصد دے وچھ کام جاتے نہیں ہو گئے تھا سو اے ترتیب سی کیس طرح نے اندھو پر صاحب چھڑیا گیا اوزویلے ایک خبر پہنچی ہے اے نہ سمجھیے کہ اوزویلے سے کھانا کوئی خوفیاں پاگنے ہی سی سردار چتر سنگھ براد سی جنہ نے تین دن پہلے دسم پات چھوڑے اے سوجنا دے دیتی سی کہ لوگ اڑتا قلعہ توڑندیاں تیاریاں ہو رہی ہیں جو تو دنی چاند پاچ گیا سی اے دا مدن پر کی سنگھ بھی جنہیں خوفیاں پاگنے سواند رکھ دے سی اس سے رات ہی دسم پات شاہ نو خبر ملی ہے کہ دشمن نے حملہ کر دیتا ہے کلگی تر پات شاہ ادھے سنگھ نو کہندے نے کہ تو شاہی ٹپی دے اوپر مقابلہ کرنا ہے دشمن دا پچھے اجید سنگھ تے با با بڑا سنگھ آ رہے ہیں انہوں نے کہنا ہے کہ او اے تھے نالڑن او سرسا ریکنڈے والے پاس سے آجا اے جو دنی تیوے کھو او اے تھے نالڑن اسے کر کے ساڑے پراتل سروت جکر ہوندہ ہے کہتے ہیں اجاجت نہیں ہمیں جہاں لڑنے میں رن کی نہیں تو مٹی تک اڑا سکتے ہیں دشمن کے جمن کی سہب جدہ جید سنگھ گودے سنگھ نو کہہ رہے ہیں گودے سنگھ گروہ پتا نے حکم دے دیتا ہے بھی تُسی ایتھے نہیں لڑنا اگے آجانا نہیں تے جنہ کا دشمن ہے نا اجمیر چاندی فوج اسی دینا دے چھپکے ایتھے چھڑا سکتے ہیں سرسا دے کنڈے دے اوپر سرسا پار گیتی جا رہی ہے سارے برطارے دے اس کٹنا کرم دے تینے لڑائیاں ہو رہی ہیں سرسا دے ایک پاسے پائی جیون سنگھ جی چکھیاں پینڈ دی جو دے وچ پہاڑی فوجیانوں ڈاک رہے ہیں اتھے لڑائی ہو رہی ہے ملک پور رنگڑا والے پاسے پائی بجتر سنگھ روپڑ تو آرہی فوجیانوں ڈاک رہے ہیں تے جیڑی فوجیانے وہیر دے ہملا کر دیتا ہے وہ تھے سہب جدہ جی سنگھ گرو ساو دے نالدے سنگھ وہ جڑے وہ لڑائی کر دے اونا اکو برطارے دے اوپر سرسا نو پار کر دے ہیں تینے لڑائیاں ہو رہی ہیں ایک پاسے تو آرہی فوجیانوں رکنا پچھوں پہرہی فوجیانوں کیرنا تے سرسا رو پار کرنا ایس سمچے کٹنا کرندے وچ ایس جندے وچ پروار بچھوڑا ہوں دے کلگی تر پاشا گرو گوبن سنگھ مہاراج کوٹلا نیہانگ خاندے کار پہنچ دے نے تے ماتا گزر کور جی چونتے والنوں کمی آشکی دے گرہ میں کھ پہنچ دے نے ایتھے اپنی ماں سکتا نو اسی دو پاسے نہ لے کے جائیے پہلا سی چمکا اور دیگر کر دے گرو گوبن سنگھ مہاراج کوٹلا نیہانگ خاندے کار پہنچ دے نے جتھے اجگور درہ پٹھا صاحب ہے اجے کار داخل ہندے نے شام ہو چکی ہے سویر دا سارا دن میدانے جانگ دے وچے لانگ گیا ہے رات چھڑی آسی انادپور صاحب جڑا دن دا چڑا آسی سرسا دے گنڈے لے اپر جانگ کر دیا راتے وچے جانگ ہندے ہیں کلگی تر پاچھا جی سویلے تورے سی انادپور صاحب تو پانچ سو تو لے کے چھے سو سکھانا جکرسانو سارے پراتن سر ہوتا جبیلتا ہے پنجاز شہید ہوگے شاہی ڈپی دے وپر سو چکھیاں پینڈ دے وچے تے سو ملک پور رنگڑ دے وچے تے جڑا رہ گیا ٹائیسو سی ہو دے وچے چالی بتالی نال نے باقی جڑا دوسو سنگھ ہے وہ سرسا دے کنڈے دے پر جوجتا شہید پینڈا جنا دے ناما دی پینڈا دی اتحاس دی کھوچڑی اجیسا دی تواریخ مدحاج ہے میں جس ساتھ کہاں تھا سکھانے اجیسا تک اتحاس دی پونی میں نہیں کرتی اتحاس جنا وٹ داسی سرجے ہوتے تو کام بہت کٹ کیتا ہے بہت کٹ کیتا ہے اجیسے کہہ لو کہ ایک پرسنٹ میں نہیں کہہ سکتا کہ ساتھے اتحاس دے کم ہوئے اتحاس دے پر شنکے بڑے کھڑے کیتے ہیں بڑیاں کتابا لکھیانے شنکے کھڑے کارنی انہیں کہ نوائی میں شنکہ پڑھ رہے آسی جی اوہ سمیں انہیں سرساج پانی نیسی ہے تواریخ دا دن کر کے ایک ہو جی کا توسی جڑا موسم پاگ دا جڑا اوہ دے ساپ دنال بھی اوہ سمیں انہیں دے چہ دن کر لو دے دن پانی سی بینا مطلب دے شنکے کھڑے کار دن اور سکھ کھڑے کار رہے کوئی باروں نہیں کھڑے کار رہے اپنے اپنے سکھ کھونڈ والے اپنے اتحاس دے اپنی تواریخ دے آپ پہ شنکے کھڑے کاری جا رہے حران کی دیگر جس قومیت نے اپنے کھون دے نال تیک دیا نوکہ دے نال انہا بڑا کھونی اتحاس درجیا ہوئے اسے قوم دے اپنے 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 ودوان کینڈ والے لوگ اپنی تواریخ دے شکر دنیا دے کسے تواریخ دے دیوچہ اینجنی نبی کی کسے نے جیسس کرائیس دے جنم دے پر شکر نہیں کیتا پاہ میں سارے انہوں پتا ہے کہ کواری مادی علاج سی اسلام دے وچے کئی ایسے کٹنا کرمنا جنہاں شکر دی گندائش ہے اسلام نے کدی شکر نہیں کیتا ایک سکھ ہے اپنی تواریخ دے شکر کرتا ہے کل کی ترپاشا کوٹلا نہانگ خاندے کار پہنچے نہیں یہ جڑا کوٹلا نہانگ خاندہ پروار ہے یہ کسے سمیتا کابر والے پاسے تو علائے سی نورانگ خاندہ پینڈ سی بی بی عمری بی بی عمری دے پتر سی نبی خاندے گنی خاند نورانگ خاندہ بیٹا سی نیہانگ خاندہ نیہانگ خاندہ بیٹا سی آلم خاندے آلم خاندی پینڈ سی محمد آج یہ سارا انہوں دے خاندہ نے شیم پاس شاہ دے سمیتا شاہ سلطان ہے سلیمان خان وہ شیم پاس شاہ دے سکھ پڑی آس اس تو بعد پروار سے کی دنال جڑی آریا ہے کوٹنا نے ہاں کھانتا اے پروار جو دو کو دیکھ کارداخل ہوئے نے ایک خبر ہو رو پہنچی ہے کہ ملک پور رنگڑا دے وچ جیڑا ساؤں سکھ لے کے بجتر سنگھ جوجریا سی سارے سکھ شہید ہو گئے تے بجتر سنگھ جکھمی ہویا مرندی حالت دے وچ میدانی جنگ دے وچ پیار تاریخ نو پڑھو کلگی تر پاچھا اسے بلے دو سنگھا نو کہیں دے بجتر سنگھ جکھمی حالت دے وچوں میدانی جنگ دے وچوں جنگ کے لے کے دشمن دینا چونس کیا پتا کنوں پیش دے سہم جادہ جیسے تے پاپا بھٹا سنگھ میدانی جنگ دے وچوں دشمن دے کے لے دے وچوں لاس چکڑ بھی کوئی سوکھا کاملی ہوتا آج جنگیں ملے ریپورٹ لے والے ہیں انہ داڑا شیر ماں مدخان سی جنگ روپڑ دی لڑائی جیسے کھان دے تو ماریا گیا سی نا تو اس سارا دنے لاس چکڑ دی کوشش کر دے رہے کئی جنگیں مار دے رہے سی کہ بندہ سنگھ بہا دردے کے رہے چو لاس چکڑ دی سکھا لاش نیسی چکڑ دی ایسے طرح جدو گردرہ روڑی صاحب جدو لکپت رائی دے جاسپت رائی دے ہونا دے وچوں ایک جنگیں ماریا گیا سی گیا انہ دا جڑا تار مگ آگو سی بدوں کی گسائیاں والا کرپا رہما انہیں سکھا دے کولو موافی بانکی او دی لاس رہی سی مدالے جنگ چو دشمن کا دی لاس چکڑ دے سو گرو پاچھا نے لاس چکڑ دے واسطے جا کہہ سکتے ہو جکھمی حال تے چپے بچتر سنگھ چکڑ دے واسطے پیجیا اپنے پتر سہب جدہ جی سنگھ سہب جدہ جی سنگھ پائی بڑھا سنگھ نال لے کے گئے نے بچتر سنگھ لے کے کوٹلا نے ہنگ خان بوٹے بچتر سنگھ دے جسم دے پر انہیں فٹا لگ چکے نے بچتر سنگھ کوڑی دی سواری کرن دو سمرات ہے ناو میدالے جنگ ججو ہی سکتا ہے کل کی تر پاچھا نوں نہانگ خان کہنے دا ہے کہ پاچھا تسی میرے کاروش رام کرو پاچھا کے انہیں ساڑھے پچھے پہنچ لگ کی ہے اس جگہ نوں ٹکانہ بنا کے لڑا گے تیرے پروارتے تیرے پار بچے درکسان ہونے گا پر بچتر سنگھ دی سنبھال توں کرے گا کیونکہ وہ بہت ہی جیدہ ناجک حالت دے بیچ ہے کھون بہت ہی جیدہ بہت ہی جو کیا سکتا ہے دسم پاشا بڑو مازرہ بور مازرہ مزاری اے پنٹا دے نانے اتھو ہم دے گوئے چمکور پہنچ دے نے چمکور دے بچے گرو پاشا جا کے ایک سنگھ نوں پیج دے نے بدھی چندر راوت انہوں بلون واسدے یہ دو پراسی گریب چندر راوت تے بدھی چندر راوت یہ دے چھوٹے پراہ انہوں گریب چندر راوت خون کر کے گریب بو بھی کیا جندر ساٹھے تہا سکھ سنپچے نام گریب بو بھی ہوتا ہے ویسے راوت پروار دے بچے ہو سی ہونے ایتھے سوچنوالی یہ گل ہے کہ کلگی تر پاچھا بدھی چندر راوت نو ہی کیوں بلون دے نے پینڈ دے بچے جا کے کیونکہ کلگی تر پاچھا چمکور ایک اور ہی پہلا بیا جوکے سی جدو پاچھا ہر دوار والے پاسے تو گندے ورسے کھی پرچار کر دے انہوں پر صاحب جا رہے سی تے چمکور دے نیڑے ہی الف کھانے گرگوبن سنگھ مارا آئے دے پر حملہ کیتا سی ایس کر کے دسم پاچھا ایس علاقے دے تے ایتھو دی پر گولک سیتی دے واقف سی ایسے کر کے ایس علاقے نو میدانے جنگ دی جون مجھے انہوں نے جڑے ہیں بدھی چند آکے دسم پاچھا گرگوبن سنگھ مارا جنہوں ناکت مستق ہندہ ہے تے بینتی کر دے پاچھا میرے کا روش رام کرو میں شروع کیا سی دسم پاچھا نے میدانے جنگ دی جون ہمیشہ آپ کی دی گرگوبن سنگھ مارا جبتی چند آکے انہوں نے جے کر تیرے کر مورچہ بندی کر کے ایسی فوئیدہ مقابلہ کران گے حکومت دی فوج تیرا بال بچہ نہیں چھتے گی ایس کر کے تیری پینڈردے بار جڑی حویلی ہے تو خودہ دروچہ کھول دے بدھی چند لیں اوہ حویلی کلگی تر پاچھا نے سوپی ہے کلگی تر پاچھا اپنے سنگھا دینا دو سہب جاتے دینا انہیں اس گلی دے اس گڑی دے شامل ہوئے لیں داکل ہوئے لیں اوہ اس گلی دے جڑی پاکو لکھ ستی ہے جہاں پراتن سروتا جو بے کیے تا ایک کچھی چار دواری ہے جی دے ایک پاسے دو منجلہ کچھا کھوٹا ہے جنہوں پراتن سروتا جو ممٹی بھی لکھے آگیا پر وہ ہے چھوٹا جا کچھا کھوٹا ایسے کر کے تحافتے میں چھو کچھی گڑی کر کے ہی مشلوم رہے اللہ یارکھا جو گی ایک بڑی باقبال کا لکھتا ہے کہیں دے جنہوں گرگوپن سنگھ مہارات چل کا اور دی گڑی دے وچھ آن دے لیں تے کہیں دے لیں دیا سنگھوں نے مسکرا کے کہیں دے جس کھٹے میں ہم کہتے تھے آنا جے وہی ہے دیا سنگھ میں تے کہوں جس مدانے جنگ دی گال داستا سی نا کہ ساڑھی ایک لڑائی اتھے بھی ہونی ہے یہ وہی جگہ ہے کل لٹ کے جس جگہ سے جانا جے وہی ہے کل جتھے دنیا دیا انیا وڈیاں قربانیاں ہونیاں لیں جتھے دنیا دا شہادتا دا اتحاس رچیا جانا ہے یہ وہی جگہ ہے جس جہاں پہ جانتا پاوتھے جگہ ہے جس جہاں پہ بچوں کو کٹانا جے وہی ہے جس جگہ دے پر میرے پترہ نے شہادت پرابت کرنی ہے یہ وہی جگہ ہے وہ تھے سنگھا نے منچ گسہ کرنا ہے اللہ یارکھا جو گی لکھتا ہے بفرائے ہوئے تھے زنگ سبھی گیج کے مرے گیج اس گسے انہوں کیا جانتا ہے جیڑا شیر دے جکھمی ہون تو بات ہو دے منچ ہونتا ہے دشمن تو بدلہ لیندی جڑی تانگ ہون دی ہے انہوں کے اندے گیز بفرائے ہوئے وہ جڑے سنگھ نے کلگی تر پادشاہ دے نال لی ایک اتہا سکھ شروع دے وچے ایک بڑی پیاری کٹنا نا جکر ملتا ہے کہیں دے کلگی تر پادشاہ نے اپنے کمر بانتے وچے خنجر گڑیا تے چمکاور دی گڑی دی ایک چھوٹی جی مٹی دی 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 اس خنجر دے نال خود کے اپنی تلیتے رکھی تے ہوا چھوڑا دیتے دیا سنگھ کینڈا پادشاہ ایک ہی قوتک ہے ایک ہی کیتا ہے کہ دے دیا سنگھ میں تیرے تو کوش نہیں لکھایا میں تنوں اے دسنا چھوڑا ہے کہ میں اسے کچھ چار دواری دی اس مٹی نسزدہ کیتا ہے اتھے دنیا دا او اتحاس رچیا جائنا ہے جس اتحاس دا سانی کوئی نہیں ہوئے گا اس سے کر کے علایہ رکھنا جو گی انہوں ایک کا لکھ نہیں پینا کہ بس ایک ہند میں دیلت ہے جاترہ کے لیے وہ مکہ مدینہ دی گال بھی کر سکتا سی وہ کربلا ہے مقدس دی گال بھی کر سکتا سی وہ کعبہ دی گال کر سکتا سی انہیں وہ گال نہیں کیتا انہیں کیا کہ یہ دنیا دی پویتر جگہ ہے جس چمکور دی کچھی کری فرشتے بھی ترستے ہیں جس کی کھاک کے پاں کے لیے مٹی دی گال کر دا ہے کہ انتا جیدی مٹی نو تکڑنے واسدے تے مٹی نو سزدہ کرنے واسدے کہ انتا فرشتے بھی ترستے دے ایک آلوکھری ہے ساڑھی قوم نے کچھ نہیں سبال لیا دنیا دیا باقی قوم آنے تے یاد گار دے روپ دے پتھر بھی پیا ہے نا انہوں بھی سبال لیا ہے تے ساڑھی قوم نے یاد گارا جڑی ہے نا وہ بھی سنگ مر بردے پتھراتے دے دفن کر دیتی ہے اسی کچھ نہیں سبال لیا تاہستہ نہ جس ساڑھے کل سر ہانتے دی کند ہے نہ ساڑھے کچھوں کو دی کری ہے اتحاستے ورسے نو سامپڑ دے وچھ جنی اڑگیلی سکھ قوم نے کیتی ہے شاید دنیا نہیں کسی قوم نے کسی چیز نو اسی نہیں سبال لیا گرگوبن سنگ مہاراج اس گڑی دے وچھ داکھن ہندے میں رادہ ہنیرہ ہو چکا ہے اس ہنیرے دے وچھ اللہ یارکھا جوگی لکھتا ہے کہندہ ہے کہ سویر تو کھا تو لے کے میدانے جنگ دے وچھ تھکے ہوئے ٹوٹے ہوئے بستر پجھے ہوئے سردیاں دے دن جنی ہون سردیاں تسی اپنے جیون دے وچھ بیکھ لیا ہے کہ تھانڈ دا جیڑا تھوڑا تھوڑا موسم تبدیل ہندہ جا رہے ہیں جے کر تسی تیل سو سار بچھے بیکھو تا انہ دنہ دے جو بہت زیادہ تھانڈ ہوندی سی انہوں تھانڈ ہولی ہولی کاٹ رہی ہے کیونکہ گلوبل چینزز دین آر وارتہ برندے چیڑیاں آ رہی ہیں تبدیلیاں نے انہوں نے موسم دے وچھ تھوڑی تھوڑی تبدیل ہی لیونی شروع کی تھی پر او سمیں بہت زیادہ تھانڈ سی او سر تھانڈ دے دنہ دے وچھ اوپر لینڈ کوئی کپڑا نہیں اتحاصل سرد گندے نے کچھ لیٹ گئے خاک پر جین پوش پشا کر جین گندے نے کوڑی لو پوش گندے نے کپڑے لو کوڑیاں دیاں کاتھیاں دے اوپر جڑے کپڑے پائے سی سنگہ نے او لائے نے زمین تے وشائے نے تے لیٹ گئے نے کچھ پہرہ دینے لگے تلوار اٹھا کر تین سنگھ پائے دیا سنگھ پائے ترم سنگھ تے پائے آلم سنگھ اے تین سنگھ پہرہ دے رہے ہیں دو سنگھ درواجے لپر کھڑے نے پائے مدن سنگھ تے پائے کاتھا سنگھ گو بند بھی شاباش ہوئے کھیمے میں جا کر او جڑا کچھی گڑی دا چھوٹا جا کمرہ سی دسم پاشا او دے اندر آکے بیٹھے نے تے اونس ویلے دیا سنگھ آلم سنگھ انہوں کہن دا ہے کہ اندہ گروپ پچھا زمین تے بیٹھے تے کیوں نہ اسی انہ دے بیندہ انتظام کریے اردو تے چک شبد ہوندہ ہے مور شبد فارسی دا ہے سائیبان کہ اندہ دیا سنگھ تے آلم سنگھ نے سائیبان بنا رہتا انہ سائیبان کی ہوندہ ہے کہ کش کپڑے انہ نے اپنے کوڑیا دیا یا کارٹھیاں دلائیں کش اپنے کمر کسے کھول لے تے کش کپڑے جوڑ کے انہوں نے کہ چھوٹا جا بینڈ والا کے دیلہ بنا رہتا ہے دسم پاشا گوبند بھی شاباش ہوئے کھہمے میں جا کر اتھے بیٹھ گئے نے کہ اندہ کچھ جر بیٹھیاں ہوئے تے جیڑے بار پیرا دے رہے ہیں سنگھ سی نا وہ بھی نیند دینا اگلا آ رہے ہیں نیند آ رہی ہے تے کہ اندہ کلگی تر پانچھا جو تو بیٹھے ہیں نا وہ تو پتہ کی سوچ رہے ہیں لیٹے ہوئے ہیں خالصا جی آج زمین پر خالصا پند آج تھاند دے درنا دے بچ بینہ کپڑیا تو زمین تے لیٹے ہوئے ہیں کیسے چین آئے ہمیں شاہ نشین پر تے میں اس گدے تکے میں بیٹھا جب ڈیڑھ گڑی رات گئی ذکر خدا نے ایک اپنے سنوالیاں گلنا نہیں ہیں انہوں اپنی مال سکتا ہے جو اتاراں بھی کوشش کر رہے ہیں کہ سچ مجھے ساتھے سمڑے باپریا ہوئے ہیں ہون سارے سنگھ سو رہے ہیں ایک جاگرے ہیں جب ڈیڑھ گڑی رات گئی چکر خدا میں ادی رات دا سمان ٹپیا کھہمے سے نکل آئے سرکار ہوا میں کلگی تر پاچھا گڑی درج کو مرے ہیں سارے سنگھ سوٹے نے اینی ہالی ہالی کو مرے ہیں نا قدموں سے ٹہل دے تھے مگر دل تھا دعا میں پرماعتما دا سمرن کر رہے ہیں تے انی ہالی ہالی گڑی جو مرے ہیں دور رہے ہیں نا کتے میرے قدمہ دی آہر دے نال کوئی سنگھ جاگ نہ جاوے اے تھکے بھی نہیں اے جکھمی بھی نہیں اے لڑکے بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں ٹھٹے ہوئے ہیں کتے کسی نوی یاگ نہ آ جاوے ہیں کرتار سے کہتے تھے کہ گواہ روپ روپ ہو کر مانے ہی ماندے ہوئے ہیں کہ اندھے انجل اگنیہ سی جو میں پرماعتما دینا لگلنا کر رہے ہوں کرتار سے کہتے تھے گواہ روپ روپ ہو کر کل جاؤں گا چمکاو سے میں سرکھ روپ کر اے پاچھا تیری امانت کل میں چمکاو دے مدان دے ہوئے ہیں تیرے پدا کر کے تو سرکھ روپ کر جاؤں گا کہ اندھے جو پاچھا اس طرح پر مرے ہیں بالی کے شہیتوں کے ہوا جب کے گزرنا کچھ سنگھ کوڑیاں دے کپڑے زمین تے سٹھ کے ایک کتار دے ستے پرے گی تیرے جو پاچھا ننگر لگے شاہیتوں دا پاوے ہیں جنہا کل شہید ہو جانا بالی کے شاہیتوں سے ہوا جب کے گزرنا جو تو انہا سنگھا دے کولوں دی ننگر لگے نا بہت مشکل ہوا پھر اس گڑی قدم آگے کو درنا کہ اندھے پھر اگر پریاں لگیا پھر پریاں نہیں گیا کل کی تر پاچھا پھر کی کہ اندھے نے کہ اندھے کول بیٹھ گئے نے تے کلے کلے سنگھ دی دستار نو نہارنا انہوں ٹھیک کرنا شروع کی تا کلے کلے سنگھ دا سیرہ چیرہ چمعہ آئے چومہ کبھی حلکوم دہن چومنے بیٹھے حلکوم کہ اندھے نے گال کر دی حلک حلکوم سارا گیا یہ تو ہی کٹے آجامے تے کہ اندھے حلال کرنا کل کی تر پاچھا سنگھا دیا گردنا میں چوم رہے نے کہ میرے سکھو میرے سنگھو کہاں تسی انہا گردنا دے پر دیکھاں دے فٹ کھانے دہن چومنے بیٹھے دہن کے اندھے نے چیرے نو کسے سکھتا چیرہ چوم رہے نے کسے دی گردن چوم رہے نے پھر آکے انہوں نے پیرا والے پاس سکھو جانتا پائن تی آئے تو قدم چومنے بیٹھے انہ دے قدمہ والے بیٹھے کہہ رہے نے تانگور سکھی تسی دنیا دے وچے اہو جے رہ پر دا مہت بیکھے ہونگے جڑے اپنے پیرانوں ہاتھ میں ہونگے پرچمکار دی گڑی دے وچے جڑا برتا رہے کل بھی تر پاس شور کر رہے پر دنیا دے تہاست نظر نہیں آوے گا جڑا اپنے مریتہ دے پیرا والے کھڑے کھو کے کہہ رہے کہ تانگور سکھی ہے تسی چان تک میرا ساتھ دیتا ہے تسی آخری دم تک میرا ساتھ دیتا ہے دنیا نے تہاست نوچ ایسا رہے پر نظر نہیں آوے گا اسے کر کے اللہ یارکھنا جوگی کہ اندہ کرتار کی سگند ہے نانک کی قسم ہے جتنی بھی تاریف ہو گروہ گووند کی وہ کم ہے ہر چند میرے ہاتھ میں پرزور کلم ہے ستگر کے لکھوں وصف کہاں تابے رکم ہے وصف کہ اندہ نے تاریف نو کہ اندہ کل بھی تر پاس شاہ دی تاریف دنیا دن پر کوئی تہاست کار نہیں لکھ سکتا لکھی بنی جا سکتا کیوں نہیں لکھی جا سکتی کہ اندہ ایک آنکھ سے کیا بلبلا کل بہر کو دیکھے بہر کے اندرے سمندر کو کہ اندہ ایک بلبلا جڑا اس سمندر نے بارے کی لکھ سکتا ہے ساگر کو مجدار کو جا لہر کو دیکھے اوہ دی وشالتہ نے بارے لکھے اوہ دی دگائی نے بارے لکھے جا اٹھ رہیاں لہرہ نے بارے لکھے کہ اندہ میں کل کی طرح بات پاتشاہ دے بارے کی لکھ سکتا پر میں ایک غلطہ بھی نہیں کہ میرے ورکا کوئی کوئی نہیں جا میں نہیں لکھ سکتا تو کوئی بھی لکھ سکتا کہ اندہ میں دانیاں دی گا لکھ رہا دیسا دانی کوئی نہیں میں بادشاہ دی گا لکھ رہا دیسا بادشاہ میں کوئی نہیں جا میں تیاگیاں دی گا لکھ رہا تے کل کی طرح پاتشاہ مرکا تیاگی کوئی نہیں تے جے کہ تے میں بہادرہ دی گا لکھ رہا جدہ کلگی تر پادشاہ نے وصف طریف نہیں لکھے جا سکتے اور کلگی تر پادشاہ انہا سنگا دے پیراول کھڑے ہوگے کہہ رہے نے پائیتی آئے تو قدم جومنے پیٹھے سنگا میرا جی کرتا ہے میں تو ہنڈے قدمانو جملما تو اسی تھنڈ نے دینا چا میدان نے جانگ جو جوز دیا میرا انہا ساہ دلتا ہے پہلتے ہوئے جب پادشاہ کھمے طرف آئے جدہ پھر اتھو واپس مڑا آئے رہے نے تھلے کی ویکیا سہب جادے دونوں وہاں سوٹتے تھے عجیبتے ججار سوٹے تھے سویر تو لیکے شامہ تک میدان جنگ جو جنے سہب جادہ عجیبتے ججار دستارانٹے لیاں ہو چکی ہیں پچھو کیس باہر نکلے ہوئے پادشاہ اپنے پترہ دے گھوڑ بیٹھے تھے اس کتے اس دردنوں اس وردارے نوں اپنی مال سکتا دے اچ سنوں ببارتے کوشش کرے ہو کہ او پتر جنہ نے کال شہید ہو جانا ہے تے میرا کلگی تر پادشاہ انہوں نے گول بیٹھا ہوئے ستگر نے رکھے پاک سے گیسو جو ہٹائے گیسو کینج نے کیس رکھے پاس انہوں نے پتر جیرے کہ انہوں نے جو کلگی تر پادشاہ نے عجیبتے جیرے تو پتر کیس ہٹائے افلاک نے شرما کے مہو مہو شپائے کہ انہوں نے انجھ لگا کہ جی میں اسمان دے بچوں میں اتھرو وگ بے ہون تے اسمان نے انہا اتھرو ہا دے جی چاندتے سورجنو شپا لیا ہوئے او دے کو بھی یہ درشوی کھانا گیا کہ کلگی تر پادشاہ کننا نوں مل رہے ہیں ستگر نے دہنے پاک جب دہنے پاک پر رکھا دہنے پاک کے دنے پویٹر جیرہ گروہ پادشاہ نے جدوں جو جار سنگ دا چیرہ چمڑ دے واسدے اپنا پتر مکھ او دے مو دے رکھا شرما کے سر ہر فہول دے فرقات پر رکھا انجھ لگا جو میں دنیا دے سارے ہی باگان دے فلانو شرما آگی ہوئے کہ اج دنیا دا والی دنیا دا ریبر او اس جیرے نوں او اس پتر دے دہنے پاک نوں جو مرے جنہ کال میں دانے جانگے دے دے گانیتا رہنو جو مرے دیندہ چڑھا آشرو بیاد کلگی تر پادشاہ دے کون سنگ آ کے بیٹھے نے رانے دیتی سمجھائی جان لگی ہے وہ جس روت کیندے نے کہ ایس ویلے امرد ویلے دا سماسی سارے سنگھانے رالکے نتنے مگیتا ہے او اس نتنے مگیتا جکر اللہ یارکھا جوگی نے بھی اپنی کتاب گنجے شریدنج کیندہ ہے تے نال کیندہ ہے کہ کلگی تر پادشاہ سنگھ نتنے مگیتا ہے تے گرو پادشاہ انہیں سونے لگ رہے سی نا ویچ بیٹھے پیشین نائے پر آب پر جوگیس تھے کارے سنبل کا گوہ کھیت ہو دریہ کے کنارے کہ اندہ انہیں پادشاہ نرم دل انہیں روحانیت دے وچ انہیں سیج دے وچے لگ رہے سی نا جویں دریادے کنڈے دے پر سنبل دا کا لہرہ آ رہا ہوندہ نا اس طرح دیا لہرہ جنیاں اناددیاں اٹھ رہی آسی پیشین نائے پر آب پر جوگیس اکارے سنبل کا گوہ کھیت ہو دریہ کے کنارے کہ اندہ انترہ دا چیرہ پادشاہ دا پر سنطہ دے وچ سی سہج دا وچ سی کہن تو پاویا کہ کسی طرح دا کوئی بھی تناجہ ٹینشن نہیں سی کہ میدانے جانگ دے وچ ہون دشمنے ساڑے دے ہمولا کرتے کل گی تر پادشاہ نے جود لیتی دے انسار سنگھا نو اوز مورچا بندی دا سارا درش جڑا او سنجھایا درواجے دوپر میں پہلنا بھی بینٹی کیتی سی مدن سنگھ تے کاتھا سنگھ اونا دے سججے تے خبے پاسے چار چار تیر انداز سنگھ جڑیاں تین دے شامہ رہ گیاں گڑی دیاں اونا دے نال آٹھاٹھ تیر انداز تے کجھ سنگھ تے دو سیب جاتے گروپا شاہ ممدی دے اوپر اے چنگی ترقیب ہندی ہے کہ جدو ایک چھوٹے جگہ دنکے را بندی جا مورچہ بندی چلے انداز جاندہ ہے تا سب تو پہلا اشتر جڑے ہندے نے جڑے دوروں برتے جان والے تھے آدمی تیر کمان جان بدوکا اونا دے ششت جڑی ہے اونا دے جڑی جگہ ہے اوہ تے کٹی جاندی سب تو پہلا کل گیتر پاس شاہ نے انج گیتا دوسرے سارے پاسے کیرا پہ چکا ہے کیرا پان والے دی گردی اکتہ دسم پاس شاہ نے شبد برتے میں گرد سنہ کے کارے کلد جہل نارش چالی پکھے پیاسے اندر تے بار دین لاکھ پر آیت برو بے خبر تاس لاکھتہ کیرا اگلی گل کل گیتر پاس شاہ زفرنا مجھ کیندے نے برنگے مگس بے شمار آئیتش برنگے مگس کیندے نے جتوں مکھیاں چھڑ جاندی انہیں ڈومنے دیا انہی جادہ گھنٹی ہوں دی تو اسے گھن نہیں سکتے تے پاس شاہ کیندے نے کہ تیری فونیتی گھنٹی انہی جادہ سی جنہیں ڈومنے دیا مکھیاں چھڑیاں ہوں دیا برنگے مگس بے شمار آئیتش میاں دیکھو تیرو تفانگ آئیتش یہ اتھیار ادا جکر ہے انہ دے کل بندوقہ بھی نہیں انہ کل توپہ بھی نہیں انہ کل زندورے بھی نہیں انہ کل تیر کمان بھی نہیں انہ کل سارے اتھیار نے اندر لے پاس سے بہت دوڑے اتھیار سو دو طرح دا توازن جڑ ہے ایک تا گھنٹی ایک پاسے چالی ایک پاسے لکھا دے گھنٹیج بے شمار فوج دوسرے پاسے اتھیار اندر کیول نیچے شمشیر اور تیر کمان دجھے بار والے پاسے توپہ زندورے اور اس تو علاوہ کئی طرح دے اور اتھیار چنگی اتھیار سارے کیرا پاؤن والے آدھے لچھ جکر نازمہ دے لسٹ پڑی ہے بڑی وڈی ہے میں پہلے میں بھی بینتی کیتی سی کہ سرحاندہ دے ادین اٹھائی تو لیک کے پتی پرگنے آندے اینے اکبری دے مطابق انہا پتیزر میلنا دی فوج وزیر کھان دی اپنی فوج مرنڈے والے جانی کھان دے مانی کھان دی فوج دلشیر کھان اورنگ جیب دا پی جہا گنی کھان خوازہ خزر کھان نہر کھان انور علی اس تو علاوہ سید جلال الدین دی سیدان دی ساری فوج سارے پہاڑی راجے لہور دا نواب جمہ دا نواب تے جنیا میں کلو تو لے کے کہلور تاکتیاں پہاڑی ریاستانے انہا دے سارے راجے اس ساری فوج اس گڑی دے کی رجل شامل ہے جیدہ جکر سنوے تحاست ملتا ہے اس ساری فوج ہے اس لئے وزیر کھان اپنی فوج انہوں تور دائے کہ اندہ گڑی دے حملہ کر دے گڑی دے حملہ کر دے سب تو پہلے زرنیل لے تردائے نہر کھان نہر کھان دے کہ میں حملہ کروں گا دلشیر کھان دے کہ اندہ تو تو منصب دار ہے پہلے حملہ میں کروں گا اس تو بعد جے کر میں حملہ کھان جب نہ ہو کہ پھر دوں جائیں دلشیر کھان اپنی فوج لے کے گے بدے ہیں کل گی تر پاشاں نے ممتی تو پرتیر دا وار کیتا ہے دلشیر کھان کوڑی تو زمین تے دکھ دے سنگا دے وارا دے نال ایس دے آپ سے پاس سے دے جڑے ایدے جنہوں نے تسی کیسا دے آنگ رکھے جا ایدے نال دے فوجی او کئی زمین تے دکھ بے اے حملہ ناکام جب ہو گیا فوج بچے پہ جائیں ہونو وزیر کھان کہیں دے کہیں دہ تسی میرے انہیں بہادر زرنیل ایمید منصب دار تسی کوئی ساتہ جاری کوئی پانچہ جاری کوئی داسہ جاری تسی سوہاں کھا کے ایوگسے ہر کے کون لے گرام بائیدش یا کستنوں بستنوں بائیدش کہ اسی جب بندی بنا کے جب قتل کر کے گرگوبن سنگ دہ صرف بادشاہ اورنگ زیودے پیرانچ رکھاں گے ہون تہاں ڈی بہادری گتے آج چھوٹی جی گڑی ہے جے کر تسی کٹھے حملہ کار دے وہ تک گڑی دی ایک ایک مٹی دا کنکا تہاں ڈیت تھا چلی ہوتا تسی سارے ایک ایک کنکے دے چھ گڑی انہوں ختم کر سکتے کی گا لے ڈر دے کیوں نہ رکھان رکھے گا اب تسی سنے ہونگے انہوں کش ملیر کوٹلا دے اسلامی پرچارک وہ کہیں دے جی ملیر کوٹلے والے انہوں بڑا بار دیتا سی ہمیں دی کوئی کار لنے ملیر کوٹلے دا شار جڑا ہے گا خزر خان وہی میدانے جنگ دے بچے جنہیں ہاں آدھا نارہ مارے آسی شیر محمد خان وہی میدانے جنگ دے شیر محمد دا پر آجڑا نار خان ہے وہ کہیں دا میں جاننا ہے میں پاوڑی لائکے گڑی دے اندر شار ماروں گا درواجہ کھول دے اندھا تو اسی فوج اندر داخل کر لے نار خان اپنے دستے دینا لگے بدے ہیں جنہیں پاوڑی لون دے واسطے سیر اوپر کیتا ہے گرگوبن سنگھ مہراج نے تیر دا وار کیتا ہے زمین دن پر دیکھتا ہے اگر نامدے آگے اس طرح بعد محمود گنی خان کہیں دے کہیں دے میں پچھوں دی جاننا ہے میں پچھوں دی اوپر چڑھ کے گرگوبن سنگھ مہرائی دے ہون کوئی اگے بدن دا حوثہ نہیں کر رہے دوروں تیرہ دی توپاں دی جمبوریاں دی بدوکاں دی ورطوں کیتی جا رہی ہے گڑی دے نیرے کوئی دیا رہا ہے ایک زرنیل بڑی بہادری دے نال گڑی دے گولایا دسم پاس شہر جکر کارتے نے کہ اندھے قصے حملہ کردم با مردان کی کہ اندھے اورنگ زیب تیرا ایک زرنیل بڑی بہادری دے نال آیا پر انہیں ایک گلتی کیتی از ہم ہوش کی از ہم دیبان کی انہیں کوش حملے دے بڑے ودیہ کیتے تو کوش اس نے جوش چاہ کے کیتے ہوش گوا گیا انہیں ساٹھے دو سنگھ شہید کر دیتے پر آپ بھی ساٹھے پلوں مارے گا انہ دو شہید ہونے سنگھان دے وچھ پائی کاتھا سنگھ جڑے درواز جیتے کھڑے سی وہ شہید ہو گیا انہ دی جگہ دے پر اور سنگھ دے رات کیتا گیا سو اے وی حملہ جڑا سی اصفل ہو گیا ہون خوازہ خیزر خان شیر محمد خان ملیر کوٹ لے والے دا پرا او کہندہ ہے کہ ہون میں گروہ گوبن سنگھ دا سیر وڈ کے لے گیا ہوں گا اچھ مکوردی گڑی لے سمڑنے گیا کلگی تر پاشا نے اپنے کمان دیچ تیر لوں لے کے جدو کانتا کھچیا خوازہ خیزر خان نے کان دولے سیر کر رہا میں حران ہے میں تواریخ دے پیچ گروہ گوبن سنگھ دے مو جو افسوس شبت نہیں سنیا کتے بھی پترہ دی شہادت پتہ دی شہادت ماتہ دی شہادت جامتو پیارے سنگھا دی شہادت پانچ پیاریاں دی شہادت تخت گیا ہے تاج گیا ہے راج گیا ہے باج گیا انہ دو پر ساو چھڑنا پی ہے کتے افسوس شبت نہیں ایک جگہ دے پر افسوس شبت کلگی تر پانچہ کے اندھے لے کہ اندھے نے اورنگ زیب تیرہ زرنیل خوازہ کھزر خان جڑا سونخ خوا کے آیا سی کہ میں گروہ گوبن سنگھ دا سر وڈنے جتو چھ مکار دی گڑی دے وچھ میرے سامنے آیا تے میں اپنے کمان دے وچھ تیرنوں لے کے کانتہ کے کھچیاں نا تیرے زرنیل نے اپنا سر کانت دے اندھے کر لیا کہ آگ خوازہ مردود مردود کی اندھے نے رد کی تندکاریاں ہویا میں انہوں رد کر دے تندکار دے تا میں کہا تیرے تے وار نہیں کرنا کیوں کہ آگ خوازہ مردود سایاں دے وار انہیں میدانے جنگچے لڑن لگیاں اپنا چیرہ شپا لیا با میدانہ آمد با مردانہ وار او مردانہ مگو میرے سامنے آکے لڑیا نہیں افسوس کے اس کالتا درے کا فارسیج کے لئے پشتاوا میں انہوں پشتاوا کی ہے سیدھے میرا دشمن میری آدمہ نے اجازت نہیں دیتی کہ جنہا مردانہ مگو میدانے جنگچے لڑیا دیتے وار کیتا جائے میں انہوں مار سکتا سی پر او خود موت تو ڈار رہا سی اے ہو جے قائر دے اوپر میں وار کر کے اپنے تیرنوں خراب نہیں کرنا چاہوں دا پر ایک گل ہے افسوس کے اس گل دا ہے کہ او سی میرا دشمن درے گا اگر روئے او دید میں افسوس کہتے ہو مردانہ میرے سامنے ہوں دا نا باجک تیر لاچار بکشید میں میں ایک تیر انہوں بھی بکشید دا پر او مردانہ میرے سامنے ہی اے ناہر خان تو بات او دا تجہ پر آخوازہ خزر خان ڈردہ ہویا پاچ گیا ناہر خان ماریا گیا دل شیر خان ماریا گیا محمود گنی خان ماریا گیا اے بڑے وڈے زرنیل سی جڑے چمکور دی چنگ دیوچہ مارے گیا وزیر خان پچھے شیر محمد خان ایک پاسے تو حملے کر رہے ہیں کسے پاسے انہوں نے کوئی پیش نہ گئی پر اخیر اندر بھی کرنے کا تھیار سی جڑی میں پہلا بھی بینتی کیتی سی کہ جڑوں منوک کیرہ بندی چھندا کوئی بھی فوج تے او دو استر دی برتو کیتی جندی استر او تھے آرودینے جڑے دوروں چھٹے جندے جنہ دے تیر کمارا جندے او اس تو بار استر تے ششتر ہندینے نیچا جڑا ہاتھ چوی برتیا جندہ تے چھڑیا بھی جندہ تے جو تو بلکل گیا کچھ لڑائی ہندی ہے پھر ششتر دی برت ہوگی ہون کل گی تر پادچھا دے آلے دوالے کیرہ پونڈ والے جڑی فوج ہے وہ نیڑے ہندی جا رہی ہے تے پادچھا کے اندنے کے ہونڈ لڑائی استر دی نہیں رہ گی ہونڈ جتھے دے روپ دے چھ پانچ پانچ سنگھ جانگے تے میدانے جنگ دے وچھ اپنی بہادری دے جور وکھوندے ہوئے شہادتا پرابت کرنگے پائی ہمت سنگھ جاندے نے پائی سنگھان دے ناب دشمن دے آہولاد اندے نے دشمن بھی فوج اندوں پچھے ہٹنا پہند ہے اپنوں کل گی تر پادچھا دے باقی تیر ادائی سنگھ تیران دے ورکھا کر رہے دے جے کرتا ہنو یاد ہوئے تا ندی آنے دے گول ایک گردورہ ہے اس پر وار دے گول ایک نشانی پہ یہ دسم پاشا مار آئی دی کہ مندری اکٹائی دسم پاشا دے وہ مندری جڑے آج جسی شاپا شلے جے پائی فیر دے وہ نیسی ہندی گیا وہ تیر چلوڑن والے چھلے ہندے سی تے کل گی تر پادچھا نے چمکاور دی گڑی دی چھے انہیں تیر چلائے ایک انگوٹھے تے انگوٹھے تے انگوٹھے پر لوہی را چھلہ پہندہ سی کہ تیر چلوڑن دے تندی نکھے چھنے ہاتھ جا خمینہ ہوئے کل گی تر پادچھا نے سیر تو لائکے شام تک اینی تیرہ نہیں برکھا کیتی کہ انگوٹھے اگوٹھا سوچ گیا وہ کٹاؤنے پیسے لہار دیکھو وہ مندرییاں آم مندرییاں نے جڑی فوٹو بنا دیتی گئے خباران دے پر بھی کل گی تر بیٹھے مندری کٹا رہے ہیں وہ تیر چلوڑن والے لوہی دے چھلے ہندے سی یہ تھا آسنا میں دسیاں نہ کسی بہت وگاڑ کر رہے ہیں وہ تھے لے کے بھی لگا ہے کہ یہ تھے گورن سنگھ مارا آئے نے مندرییاں کٹائیاں سی آسی سمیں دے کہ شاید گروپ آچھا بھی مندرییاں پہوندے ہونکے جس طرح سی لوگ کی پائی فردے پر نگاہ والی پائی فردہ کوئی پائی فردہ نہیں وہ تیر چلوڑن واسطے چھلے ہندے سی جڑے کے ہاتھ سجن کر کے کٹاؤنے پر ہاتھ چھو نکلنا سکے کوئی بھی سنگھ میدان جنگ دے وچھ جدوں میں تیر انداز ہندہ سی سو جڑے جتھے باہر جا رہے ہیں دشمن دے نال بہادری دے جور وکھوندے شہید ہو رہے ہیں اکھیل سہب جدہ جیسنگ خود اگیاں دے لیں جو تو سہب جدہ جیسنگ اگیاں دے لیں تاں جڑا اندازہ کوڑا ہے ہاتھ دے بچھ کوڑے لو کھڑیا ہے او اس کوڑے دا ذکر کردہ ہے اللہ یار خانج ہوگی کہ اندازہ توس کی دم چاند کے سم مار کی صورت پر نہیں ہے پر اڑتا ہے پردار کی صورت وہ کوڑے جی سفت کردہ ہے تو اس کے اندازہ مور نو کہ اندازہ مور دی پوش ورگی خمبہ ورگی او دی پوش چمکدار چندرمہ ورگی او دے سم او دیاں جڑیاں کھوریاں سا تے کہ اندازہ کہ مار کی صورت ساپو رگا فرتیلا پر کہ اندازہ اینج لگتا ہے کوڑے دو پر خمبہ تھا کوئی ہے نہیں پر نہیں ہے پر اڑتا ہے پردار کی صورت پردار کہ اندازہ پرندے نو پر او ایک پنچی منگو فرتیلا ناگریہ سے تے کہ اندازہ جڑی سہب جدہ جی سنگھ نے کہ اندازہ جڑی تیگ پہننی ہوئی سی کیا وصف لکھوں اس تیگ کے اس تیگے زبان سے کہ اندازہ سہب جدہ جی سنگھ دی تلوار دی صفت نہیں کیتی جا سکتی وہ میعا سے نکلی نہیں جے نکلی دہاں سے کہ اندازہ زبان انہی تیجی دے نال شبد نہیں لکھ سکتی جنہی تیجی دے نال او دشمن او زمین تے سوٹ دی اگلی گل کرتا ہے کہ اندازہ سہب جدہ جی سنگھ دستان پادشاہ گروہ گوبن سنگھ مارا آئی دے سامنے کھڑے نہیں تے کہ اندازہ پادشاہ میدان جانگ چا میں جانا چاہاں پائیتان سنگھ نے کہا پادشاہ سہب اجی سنگھ میں میدان جانگ چاہاں پہ جیئے اتحاستہ تواری اکسانوں کی قوی یہ سور میں اسی بڑی عمر چسی اجی سنگھ ساڑے نال پڑے ہیں ساڑا پڑا ہے بے شک گروہ پتر ہے گروہ سوتے ہیں پر بطور سکھے ساڑا پڑا ہے کہ ساڑے تو چھوٹا ہے پر صاحب اجی سنگھ نے کہا نام کا اجید ہوں جیتا نہ جاؤں گا جیتا گیا تو جد سے جیتا نہ آؤں گا میرا نام پادشاہ تو سی اجی سنگھ رکھیا ہے میدان جنگ درچہ منوں کوئی جت نہیں جا سکتا ہے پر جیتے کلو میں جتیا جانا ہے موت اس تو بعد میں جیو دا واپس نہیں ہونا اشارہ ستا شہادت دے والسی کل گی تر پادشاہ نے اپنے پتھے دے وچوں تیر بکشش کیتے لے او دے ایک مڈے دے اوپر پتھا ہے ایک مڈے دے اوپر کمان ہے کوڑی دے سوار رہا ہے کمر کسے دے وچ اس دے دیگ ہے پٹھ دے نارو دے ایک نیچہ ہے عام سنگھ تو سی بکھو دے کمر کسے دے وچوں دی سنگھ نیٹا نیچہ پٹھ دے نار رکھتے سی کیونکہ مدان جنگج پہینا اسطر دی وقت تو ہم دی ہے پھر اسطر ششتر دی تے پھر ششتر دی سہبہ جی سنگھ دے نارو جیڑے سنگھ دے نیچار اتحاس کرانے نام ہونا دے واقفاک دیتے لیں پر میں ایک بینتی کردھا ہوں جیڑے میں نارو لینڈ لگا ہے دیوہ سنگھ ایشر سنگھ مکاندہ سنگھ اور ناندہ سنگھ ہو سکتا کچھ سروتنا دے وچھ اور بھی ہونا ایک قوم دے تحاس کرانا فرج بندا ہے کہ ساڑ کو چالی سنگھا دے نام نے پر قوم نو ایک سنگٹھت روپ دے چپے کہ تحاس نو لکھ لانا چاہی دے کہ پہلے جتھے چکیڑے سنگ گئے دجھے چکیڑے گئے تجھے چکیڑے گئے ایک ترتیب دے وچھ ساری قوم کے دے ایک سروت دے وچھ لکھ روے تا سٹیج دے بولنوالے پرچارکان دے واسطے تے سکھنوالے طالبز دے واسطے ایک بڑی چنگی گل ہے کہ طالبان ہو اور چنگے طریقے دے نال اتحاس نو سکھ سکتے نہیں اتحاس پکڑ جا سکتا ہے سہب جدہ جی سنگھ میدانے جنگ چکے لیں انہ نے تیرانی ورکھا کی تھی دشمن نے آہو لاکے رکھتے کل گی تر پاس شام پروں دیکھ رہے ہیں جو تو پتھے جو دیر ختم ہوگے سہب جدہ جی سنگھ نے نججہ کر لے نججے دے نال اونا دا امو سمنا جڑا جدھ ہویا انور خان دے نال ہویا انور خان دے نال جو تو جدھ ہو رہے ہیں تے جیس طرح دے نال سہب جدہ جی سنگھ مقابلہ کر رہے سی علا یار خان جوگی لکھتا کہ انتا انج لگتا سی کہ اتھے موت بھی ڈال رہی ہوگے انتا او سمیدانے جنگ دے وچ جویں سہب جدہ جی سنگھ انور خان دے نا لڑ رہے سی انج لگتا سی کہ اتھے موت بھی ڈال رہی ہوئے انور خان جڑا ہے اے نائب سی سرہان دے فونی دار دا ملیر کوٹ لے آلے خان دان دے وچوں سی اس دا سارا سریر لوئے دا ٹکیا ہویا سی سہب جدہ جی سنگھ لڑتے رہے پر کوئی ایسی جگہ نہیں لب رہی جتھے وار کیتا جاوے پر پیر رکھے انہی جون دی شاتی جوار کیتا برشی تا لوہے نو چیر دی شاتی جتا اس کی جو تو واپس کٹن لگیا برشی تا فار ٹوٹ گیا اگلا پاس تا لوہے والا ٹوٹ گیا انور خان تا مار کے زمین تے دیکھ بیا سہب جی سنگھ دی برشی ٹوٹ گیا ڈنڈا سٹ کے تلوار ہاتھے میں چلائیے او دے بارے جکل میں رہتا ہے کہ بولا ادو ادو کہنے نے دشمن فارسی کی بولا ادو یہ برک ہے کہ انتے جو سہب جی سنگھ نے تلوار رہونی شروع کیتی ہے دشمن نے کہہ رہا ہے کہ تلوار نہیں ہے بولا ادو جی برک ہے تلوار نہیں ہے برک انتے اسماندی بجلی یہ تا اسماندی بجلی لگ رہی ہے یہ تلوار نہیں ہے اس کاٹ کا دیکھا کبھی ہتھیار نہیں ہے نہ تا کدی یہ ہو جا چلاؤن والا لیکھیا تا نہ ہو جا تھار ریکھیا کیونکہ سہب جی سنگھ انادپور سامدیاں تین جنگہ دے وچھ حصہ لے چکے سی بچتر سنگھنو چکن بھی ہو کرنے گئے سی دشمن دے کے لے دے جدو جکمی ہو چکے سی اوستو علاوہ جدو بسی پٹھانا دے دیوکی داس برامن دی کڑی نو زبار کھان چکے لے گئے سی تی انو چھڑا کے بھی صاحب عجیز سنگھ لے گئے سی تلوار چڑھون دے وچھ بہت مہار سی اسے کر کے علاوہ جار خان لکھتا ہے کہیں دا دشمن کہہ گیا کہیں دا کہ ایت جڑی تلوار ہے نا اسمانی بجلی بنگو جڑی ہے نا وہ جان رہی ہے انیکہ انہ دے منے پر منے جو دے سہب عجیز سنگھ نے زمین دے سوٹ دیتے دوسری سارے پنجابی ہوں سیکھو جدو ایک تلوار دینا بہت وار کیتے جاندے نے تلوار کھنڈی بھی ہندی ہے تلوار ٹوٹ دی بھی ہے کیونکہ لوہ تلوہ واجریا سے تلوار دا ایک پاسا گوڑکا پر سہب عجیز سنگھ تلوار دینا لڑ رہے نے کلگی تر پاچھا دیکھ رہے نے شہجادے نے ایک تھاتے شب دل بند لیا ہے دل بند نے تلوار سے تسلیم بزائی کلگی تر پاچھا مل تک کیا ہے بلکل اسے طرح جس طرح بچہ واد نمبر لیندہ ہے کسے پرکھیا جو پاس ہندہ تھے اپنے استاد والا بڑے مان دینا بڑے فخر دینا لیکھتا ہے کہ اندہ سہب جدہ جی سنگھ نے بڑے مان دینا اپنے پیتا والا تک کیا ہے کہ میں ٹھیک لڑے ہیں کہ ہو جا مقابلہ کیتا ہے گردن جھکا کے انہیں سزدہ کیتا ہے کہ اندہ اتنے میں فوجی ستم آرہ امڑ آئی انہیں کی ارنو ایک دم جڑی فوج سی جدو ویکیا کہ شہجتر بھی کھنڈا ہو گیا انہ دے آلے دو آلے دا دشمن نے کیرا سخت کر لیا بکشی کسی کم بخت نے پیشیے سے لکھائی پچھو ایک جانے نے آکے سہب جی سنگھ دی پٹھ جوار کیتا ہے برشی آر پار ننگ گئی اے برشی ماری سی سید جلالو دین دے پتھ رہے دے سہب جدہ جی سنگھ دی پٹھ دے پر برشی دا وار ہویا برشی شاتی دے آر پار ہوئی تیورا کے کے رے جین سے سرکار زمین پر زین کے اندہ میں کوڑے نو سرکار شب دے تھے جی سنگھ دے واسطے پرتے تھے اور آدھا پا آدھا چکر کھا گئے اے برشی شاتی دے آر پار ہوئی تی سہب جدہ اجیس سنگھ کوڑے دے پر زمین تے دیکھ پینے روح گھند گئی جی اندھی روح سی اندھا سرک چلی گئی تنے زار خاک زمین پر تی جی تن روپی مٹی سی اسریت دے پئی ہے کہندہ جدو کلگی تر نے شہادت ملی دیکھا جو پسر کو کہندہ جدو کلگی تر پاشا نے اپنے پتنو شہید ہوتے ویکھیا نا تیلہیار خان جوگی کہندہ میرے سامنے دنیا لی تبارک ہوں گی کہندہ میں سوچیا کیا گجری ہوگی اس وقت پدر پر پیوتے کی بیتی ہوئے گی کہندہ میں سوچ رہا سی کہ پتر سامنے زمین چاہ دیکھ پی ہے برشی کھا کے پیوتے کی بیتی ہوگی کہندہ میرے سامنے دنیا لی تبارک ہوں گی کہندہ میں ویکھیا یقوب کو یوسف کے بچھڑنے میں رولایا یقوب حضرت ابراہیم دے پروار دے وچوں اسحاک دے خاندان دے وچوں یوسف دا پتا اے دے نام دے پر قرآن دے وچ ایک صورت بھی ہے صورہ یوسف مقدس قرآن شریف دا جی کہ انتا میں سوچا یقوب دے یوسف پیو پتر سی ساٹھے مسلمان ترم دے وچ آپس جدہ ہوگے واقع ہوگے جدو اٹھارہ سال بعد ملے نا تے پتا پتر دے وچھوڑے جو رو رو کے انہا ہو جکا سی دنڈک میں پھرے رام تو سیتا تھی بگل میں اس پکرے جہاں ہند کی ماتا تھی بگل میں لشمن سا برادر پائے تسکین زگر تھا کہ انتا جدو میں رمائن نو ویکھیا ہندو ترم نو ویکھیا تے میرے سامنے او درش آیا کہ رام جا رہا ہے نار پتنی جا رہی ہے نار لشمن جا رہا ہے چودہ سال بعد پھر واپس آ جانا ہے پرشن وہ چھوڑا نہیں جڑیا گیا دشت دی موت ہوگی صدمی دے کہ انتا میرے سامنے تواریخ آئی گروک شیطر دی کہ انتا میں او درش ویکھیا کہ اب وہ نیو دی موت ہوگی ہے ار جنے تھے آر سوٹ دن دنے نہیں پکوان خود نہیں لڑ سکتا میرے پتر دی موت ہوگی ہے میں اور بھی تواریخ دی وچہ تنہو دا آرنا دے دنے حضرت ابراہیم نو خدا دا حکم نائے سندھا اپنے پتر دی پلی دے اسمائل دی دے اکھا دے پٹی پانی سیا اپنے پتر دی موت اپنی اکھا دے ساپنے یہ دیکھ سا اکبر نزیبہ بادی دی اردو دی لکھی کتاب ہے تاریخ اسلام او دے وچہ لکھتا ہے کہ حضرت ابراہیم دی موت ہوئی سی اسلام ترم دے بانی حضرت ابراہیم دی موت ہوئی سی داڑی بھی اترو اچ پیجی سی پتر دی موت چھے مینے دا کہلنا میں سوچیا کہ دنیا دی تواریخ دے وچ کس طرح رندے نے با اپنے پتر دی موت دے پر ہون گرگوبن سنگھ دے سامنے جید سنگھ دی موت ہوئی ہے میں وکرد آئے اس پر وہ دا حال کی ہونتا ہے پر کہندہ میں نے تو واج پتا کی سنائی دی شاباش پسر شاباش پتر خوب لڑے ہو بہت سنائی لڑیا کیوں نہ ہو گوبند کے فرزاند بڑے ہو تو گرگوبن سنگھ دا وڈا پت سی تو انجی شہید ہونا سی بہت سنائی لڑیا کیندہ یہ آواز دنیا دی تواریخ دے چکتے سنائی لڑی دی اے تاریخ دنیا دے تواریخ دے سنائی لڑی دی اس سے کر کے اللہ یا رکھا جو گی کیندہ کیندہ دنیا دے لوگو میں کینہ ہوتا دنیا نو کہہ رہا ہے کیتے اسی سکھ نہیں کچھ اسی سکھ ہیں کیندہ میں تنوں ایک دن رکتہ دننا ہے کیندہ کٹوا دیئے شش شامنی گیتہ کو سنا کر گروہ کشیتر دے میدان دے وچ گیتہ دا پدیش دے کے لوگ کان دے پت مرونے دا بہت سوکھے ہیں کیوں باقی ہے کہ لئے یا تو نہیں اس کا پسرتہ سچ ہے گروہ گوبند کا رتبہ ہی دگر تھا کیندہ پگوان کشن دی اپنی اولادت نے اسے تھے لڑ رہی گروہ کشیتر دے وچ لوگ کان دے پت ہی مرونے دا کیندہ کٹوا دیئے شش شامنی گیتہ کو سنا کر کٹا کر کلگی تر پاس شنیتہ اپنی قوم دی چولیچہ اپنے پتران دے سینی پا دیتے کہندہ منو ریپر دسو گئی میں تھا کہندہ جے کہ گروہ گوبند سنگھ دنیا دی تاریخ چنا ہندے مسلمان سوال کر رہے ہیں کہندہ جے کر گروہ گوبند سنگھ دنیا دی تاریخ چنا ہندے کٹوا کے پسر چار ایک آنسو نہ گرائیا رتبہ گروہ گوبند نے نبیوں کا بڑھایا تے کہندہ شاید دنیا دی تار میں ایک بھی مسالی سی ہونی کہ کوئی ریپر اپنے پتر دی سر اپنی قوم دی چولیچہ منوکتہ دے واسطے پاس اگر کہندہ جے کہتے دنیا دی تاریخ چنا ہندے گروہ گوبند سنگھ دا ہندے تے سچ جانے ہو ایمیدہ گروہ کہ ایمیدہ اسی سکھ سوچنا اسی نال لہ لے صحب جادہ عجید سنگھ شہید میں نے کلگی تر پاچھا نے جو سے لے کیا ساڑھی سکھ تمارے اندیا گروہ پاچھا دے مخاربین چوش عبد رکھ لیا پیو پیالہ پرمکہ سمن پے اسوار آج خالسہ خاص پے ہو ستگر کے دربار صحب جادہ جیس سنگھ شہید صحب جادہ صحب جادہ صحب جادہ پنجیس سنگھ شہید ہوئے جو جار سنگھ اکی آئے نہیں جو جار سنگھ دے کلگی تر پاچھا دے سمڑی آئے نہیں انہیں اکل کہ یہ بھائی سے بچھڑ کر ہمیں جینا نہیں باتا سونا نہیں کھانا نہیں پینا نہیں باتا میرا پرا میرے سمڑی شہادت پرابط کر گیا ہے پتا جی میں بھی بدا نہیں جانگتے اوچھے جانا چونے کیونکہ انہوں نے سنسار دی کوئی بھی چیت چنگھ نہیں لگ رہی تو میرے کلگی تر پاچھا پتا کی کہ اندھے قربان پسر میں تیرے تو وارے جاندہ قربان پسر کیس گال تو وارے جاندہ ہے جو جار سنگھ تنو کہنہ نہیں پیا چوکہ تھیار تو آپ چل کے قربان پسر کہ اندھے پدر قربان پدر کہ اندھے پتا نو قربان پدر تیرہ پیو تیرے تو قربان جاندہ ہے رن سے مجھے انکار نہیں ہے منو مدانے جنگ تو کوئی انکار نہیں ہے پر جو جار سنگھ منو خوشی ہے یہ ہے گروہ جس طرح لکھ دینے نا سفری صاحب کہ اندھے راہی کوئی پرید دیا منجلاندہ منجل مقامدہ ویکھیا نا قدم قدم تے وار کے ہیرے موتی انچ راج لٹامدہ ویکھیا نا حنسان جائے مصوم پتران مو موت دے پامدہ ویکھیا نا پتا کوئی بھی پتر دی موت دے گیت خوشیرے گامدہ ویکھیا نا ایک لاش پئی ہے کہہ رہے ججار سنگھ میں خوش ہاں قربان پدر کو رن سے انکار نہیں ہے پر میں ترنا کچھ سوال کرنا جاؤں سن کھیل کا ہے رن کا سجاوار نہیں ہے سن کھیل دے عمر نہیں تیری عمر تیجے کھڑڑ دی ہے عجی سنگھ تا مدان جنگ سے جوج چکا سی تیرے تو پہ ڈیرہ سی تا تو اجے مدان جنگ سے جوج کئی نہیں ویکھیا اجے تا تیری کھڑڑ دی عمر ہے سن کھیل کا رن کا سجاوار نہیں ہے تو تا جے مدان جنگ سے جا کے ویکھیا ہی اچھی سے چلانی آتی شاید تلوار نہیں ہے جہاں میں تنہوں میدانے جگ تلوار چلوں دے ویکھیا ہے نہیں میں نے پتہ نہیں تو کیوں لڑے گا جہے کومل گل سا بدن قابل سفار نہیں ہے سفار کے اندھے تیرانیا نوکا تیرہ کومل فلور کا شریع ہے یہ میں نے لگتا نہیں تیرانیا نوکا اندھے قابل ہوگا جائے پر پھر بھی بیٹا تو جانا ہے پر میں تنہوں ایک قلصہ جب تیر کلیچے میں لگے تو سی نہیں کرنا جو تو شاکتی دے وچھ تیرے آکے تیر بجھنا ہے نا میدانے جنگ وہ تو سین ہی تیری زبان جو نکلنا چاہیتا میری اگلی گال ہے اوف موں سے میری جان کبھی نہ اچرنا تے جو تو تیری گردم دے پر تیگ دا بار ہوئے گا اوف شب تیرے موں جو نہیں نکلنا ہوں گا تے صاحب جی سنگھ کے لئے لڑنا نہیں تو جد میں مرنا تو ہے آتا پتا جی بے شک شوٹا ہے میدانے جنگ دے وچھ ہو سکتا منو صاحب جی سنگھ جنہاں نہیں لڑنا ہوں گا مرنا تھا ہوں گا خود بڑھ کے گلہ دیکھ پہ دھرنا تو ہے آتا میں اپنا گردم تھا دیکھتے رکھ سکتا اتنا پاویا کہ میں شہادت تھا دے سکتا لڑنا کاٹا ہوں گا پھر کیا میں شہادت تھا دے سکتا منو موقع تھا دے ہوں تے کل گی تر پاچھا کہ اندھنے دیتے ہیں ہم کھنجر اسے شمشیر سمجھنا ایک سیرمونیل ویپن ہوں دے میں ایک داستان جنگ دے وچھ جو تو تیر دیتا جانتا ہے کوئی نشانی دیتی جانتی ہے وہ سکتا لڑنا واستے نہیں ہوں دی صاحب جیدہ جی سنگھ نے گروہ پاچھا نے تیر دیتے سیدہ آئے ملنے نہیں کہا جی سنگھ نے کوئی تیر نہیں سی نشانی وجہوں وڈہ زررایل اپنے والو ایک سیرمونیل ویپن دیتا ہے ایتھے کلگی تر پاچھا کہہ رہنے دیتے ہیں ہم کھنجر اسے شمشیر سمجھنا نیجے کی جگہ دادا کا تم تیر سمجھنا جکھم آئے تو ہونا نہیں دلگیر سمجھنا جتنے بھی مرے اسے انہیں دلگیر سمجھنا میں دنیا دے باب تار نسانجے کر دیتے ہیں کہ کس طرح اپنے آپ کو پیغمبر کہن والے جہاں جنہوں دنیا پیغمبر کہیں دی ہے اپنے پترانی موت دیو پر رون دے پر کلگی تر پاچھا کہیں دنے تو مدانے جنگ چھ جا رہے آنا لو آؤ بیٹا آؤ تمہیں گھوب سجا دیں چھوٹی سی تیگ چھوٹی سی کلگی سجا دیں لو جاؤ بیٹا جد میں جو جہور دکھانا دشمن ہو خوف دنگ رہ جائے جمانا پر میری ایک خواہش ہے خواہش بتا کی ہے خواہش ہے تمہیں تیگ چلاتے ہوئے دیکھیں ہم آنکھ سے برشی تمہیں کھاتے ہوئے دیکھیں میں اپنیاں اکھاں دے سامنے تے میں شہیر ہوتا میں کھانا جائے صاحب جادہ جہار سنگھ چار سنگھانا جتھا لے گئی درواجہ کھولیا گیا میدانے جنگ دے بچ گئے ہیں میدانے جنگ دے جس طرح صاحب جادہ جہار سنگھ لڑے نے مسلمان کوئی کہندہ دس بیس کو جکھمی کیا دس بیس کو مارا کہندہ کوئی جکھمی کر کے سوڑ دیتا کوئی مار کے سوڑ دیتا اس ایک نے اس چنگ میں اکیس کو مارا کہندہ ویندیاں ویندیاں درواجے جو باہر ہوندیاں اکیچنگے پلے جو دے زمین تے سوڑ دیتے خلاس کو مارا کبھی ابلیس کو مارا مسلمانہ دے چھے اے فرشتیاں دے نامنے کہندہ اینجل اگدہ سی کہ اے سامنے فرشتا بھی آ جاوے تے تیگ دیتا دے نالوں زمین تے سوڑ دے کہندہ گل مچ گیا عدو میں عدو کہندہ نے دشمن گل کہندہ نے شیر شور کہندہ دشمن تھے جو شور پتا کیوں مچ گیا ایک پسر نے چالیس کو مارا ایک چھوٹے جو بچے نے میدان جنگ تھے ساڑے چالیس اور میں زمین تے سوڑ دیتے دس بیس کو جکمی کیا دس بیس کو مارا اس ایک نے اس جنگ میں اکیس کو مارا خلاس کو مارا کبھی ابلیس کو مارا گل مچ گیا عدو میں ایک پسر نے چالیس کو مارا کہندہ سارے پاس شور مچ گیا کہ ایک چھوٹا جہاں بچہ صاحب ججار سنگھ دے بارے گل کر رہا ہے کبھی کہندہ کہ چھوٹے جہاں بچے نے ساٹھے چالی زودین زمین دے پر سوڑ دیتا ہے کہندہ حران کی دی گل ہے صاحب جہاں ججار سنگھ بھی جوز دے جوز دے جکھمی ہوئے تیرہ دن آدھ انہاں جسم بننے آگیا میں ایک بینتی کر آج ہندوستان دی تواریخ دے وچھ ایک کتاب پڑھائی جا رہی ہے سکولہ چھوٹے بچے ہیں دے ٹیسٹ لے جارے ہیں بھارت کا اتحاس وہ دیچ ایک سوال ہے کہ ہندوستان دا کیڑا چود ہے جنہو سب تو بد تیر وچے تھلے دا جواب لکھیا رانہ سنگھا سنگھ رام سنگھ جنہو راج گوتہ دے پگڑی بننے آجان دے میدانے جنگ دے چھوٹے جوز دے او دے جسم دے پر بیاسی فٹ لگے سنگھ پر نہیں پڑھائی آجان دا صاحب ججار سنگھ نہیں پڑھائی آجان دا اس دیش دے صاحب ججار سنگھ تاریخ نو پڑھ کے بیکھو جیسے نے صاحب عجیز سنگھ شہید ہو کے میدانے جنگ چھوٹے کیسے تین سو تو وقت فٹا دے نچان ہونا دے جسم دے سے ہر جو دے دی کوشش سی کہ میرا تیر عجیز سنگھ دی شاکتی چھوٹے جنور وجہ پامے کو شہید ہو کے ٹکا پیاسی کیونکہ ہر جو دے دے تیر دے پچھے کو دی اپنے نشانی وجہ تاگہ بچے ہندہ ہے تو اس نشانی نو بکھا کے اس نے اپنے راجی دے کولو انام لینا ہندہ ہے کہ فلانا جو دا میدانے جنگ چھوٹے میرے ہوتھوں مریا ہر ایک نوار کیتا ہے شہید ہوئے پہے تیوی بار ہوئے نہیں تواریخ چوپ پیسہ کی اتحاس نہیں سنبھال سکیے سہب جدہ ججار سنگھ چکمی ہوئے اس جگہ دے پہنچ دینے جتے سائے پرچیز سنگھ بکا دیا میدانے جنگ میں جب بھائی کا لاشا نظر آیا پرادی لاش پہی ہے ججار سنگھ کوڑے تو اترے نے گھوڑے سے وہ معصوم اسر پھر اتر آیا جکمی ہو چکے نے سہب ججار سنگھ شہید ہوئے نے جکمی ہوئے ججار سنگھ کو دیکھول آئے نے اللہ یارکھا جو کی بڑی پاپورت گل لکھتا ہے جوڑی اگلی گل ہے کس نے بیکھی نہیں ہوئے کی قویدی کلپنا انہیں درشنوں سے رجائے کہ اندھا سرگود میں بھائی کا لے کے وہ بولے کہ بولو اپنے پر آدھا سر گودے میں چھ رکھیا ہے تیس صاحب جو جو آرسنگا اپنے وڈے پر آنا کچھ گلنا کر رہا ہے اس خوابے گرہ سے جرہ شعار تو ہو لو ایک وری منو ویک تلا ایک وری منو ویک تلا اس خوابے گرہ سے جرہ شعار تو ہو لو مرنے کی تھانی ہے تو مل کے تو سو لو جی تو شہیر ہوئے گیا ہے ایک وری منو گلوکڑی چھ لیلا کیونکہ میں تمہیں یہ دسنا چھونا بھائی اگر تمہیں گنجے شہیدہ کی زمیں ہے تو ہم نے بھی مرنے کی تھانی چاہیے ہیں کہ تمہیں اے نہ ہوئے کہ شاید جو 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 آرسنگ میرے پچھے نہیں آیا میں تیرے نال پڑے آئے میں تیرے نال وندیا لئی میں تیرے نال گتکہ سکھیا میں تیر باجی تلوار باجی تیرے نال سکھی آج تُو شہید ہویا پہ آئے ترہ چھوٹا پرانی تیرے پچھے آ رہا ہے اتنے میں کھتانگ آگے لگا آئے جگر میں کہ اندھا اینے چرمو ایک تیر آگے جو جو جارسنگ دی شاکتی جو جا تھا تیر کلیچے میں چکاٹا گلیتر میں جو میں گلاب دے فول دے وچھو کنڈا ننگ جاندہ ہے اس طرح صاحب جو جارسنگ دی شاکتی دے وچھو تیر جڑا سی وہ آر پار ہو گیا تیر آ کے گرا لختے ذکر لختے ذکر پر لختے ذکر کی تے دیلتا ٹکڑا دیلتا ٹکڑا ایک زمین تے پہلا پیاسی کلگی تر پاچھا تھا دجہ دیلتا ٹکڑا بھی ہوتے پر کو مڑھ کے رکھا کے دیکھ پیا دو میں پر آمادی اللہ چھا کٹھی ہیں بہنیاں نے تے میرے کلگی تر وارے پاچھا پروں کہہ رہنے پنتھ وچ سے میں اجڑا من جاؤ گلیلہ تیرہ تجھ کو سونک دے تیرہ تجھ کو سونک دے کیا لاکھیں میرے یہ ہے کلگی تر پاچھا تھا چیرہ یہ ہے اس چمکار دی گڑی دا تحاس جس نے دنیا دے سارے تحاسا اپنے مقام دے اوپر نہیں پہنچن دیتا دنیا دے تحاس دے وچھ ایس تسامی جنگ دا نقشہ جان چتر نہیں سر جا کی جا سکتا نہ تصور کیتا جا سکتا ہے کہ دنیا دے تحاس دے وچھ کوئی سے ترم دا ریپر ایس ترہ دی اسامی جنگ بھی لڑ سکتا ہے جان منکتہ دے پلے ہیتھ لڑی جا رہی جنگ دے وچھ منکتہ دی چولی دے اپنے پتران دے سر بھی پا سکتا ہے نہیں ہو سکتا ایک کیول تے کیول یہ مانچم گوردی گڑی دوں ہم حاصل ہے کلگی تر پاچھا دے دو پتر شہید ہندے نے آپ میدان دے جنگ دے وچھ جان دی تیاری کر دے او سے لئے کبھی نے ایک کبھتا دے روچھتا چتران کیتا ہے کہ جدو پتر نو شہید ہندہ ویکھیا آیا رو بچ پتلا سرب لو دا او دی ویرتا شانو خان لگی تیرہ او دیا نے گیٹھ گیٹھ جیب گڑی آکڑ او سے دی لینڈ کمان لگی شوقی وانگ دمو ہی دے تیگ او دی فٹ ویچ میں آن دے خان لگی نیلا ہنگیا باجنے کھم بچھنڈے تر دی کمب کے ہو حران لگی اندہ او سے لئے جدو کلگی تر پاتشاہ میدان جنگ نو تیار ہوئے نے تیر دانسنگ تیرہ سنگھ نے روک دیتا ہے پاتشاہ تسی میدان جنگ چھنا آ جاؤ تیر کلگی تر پاتشاہ نے کہا ہے کہ تسی منو میدان جنگ تو نہیں روک سکتے میدان جنگ دے چھ میں بھی جاو آگا تھوڑی جئی کوری جی جندگی لی میں کوڑان سا کے نکھ جاو آم جنہ جان تک میرا ساتھ اتا ہے دیا سنگھ نے پاتشاہ نو روکنا چاہیے اس نے کہا کہ میں بینتی کیتی پاتشاہ نو روکن تو انکار کر دیتا ہے کہ اندہ دیا سنگھ تو کلے دے روک جو گروہ نو بینتی کیتی ہے پر تیرنو یاد ہے جتن کلگی تر پاتشاہ نو کھنڈے باتے دی پہن بکشی سا نو کی کیا سی گروہ نو کیا سی ہوں کھالسے کو کھالسا میرو اوت پوت ساگر بندیرو کھالسا میرو بند پران کھالسا میری جان کی جان کھالسا میرو روپ ہے کھاس کھالسے میں ہو کرو نواز کھالسا میرو سجن سورا کھالسا میرو ستگر پورا تیرنو کیا سی کہ جتن کھالسے دا سنگھت روپ پانچ پیارہ آرہا دے روپ دیچے کھالسا جڑا ہے وہ بینتی نہیں حکم کر سکتا ہے کھالگی تر پاچھا نو جا کے پانچ سنگھا دے روپ دیچے حکم دیتا ہے پاچھا تہا نو حکم دیرنواز دی آئے پاچھا نو کیا سرمت تھی ہے مینو اے حکم دیو کہ میں مدان جانگ دے جو جوزدہ ہوا شہیر ہو جاؤ پانچ سنگھا نو کیا پاچھا اے حکم دے سکتے ہیں تُسی مدان جانگ دے جا کے شہادت بھی پراپت کر سکتے ہو پر اسی قوم دے پو اکھدہ چنتن کرنا ہے جے کر اسی بھی سارے رہے جوندے پاسا اسی کوئی جاگدہ تھم بنا نہیں اسی کچھ بھی نہیں کر سکتے اسی سارے جوندے بھی رہ جائیے اسی ایک گرگوبن سنگھ نہیں پر جے تُو نہ رہا دشمیش دولے گوبن سنگھ مڑکے پھر جمڑا جے کر تُو شہیر ہو گیا تے سچ جانی اسی ایک گرگوبن سنگھ پیدا نہیں کر سکا گے پر جے اسی سارے بھی اتھیں مارے جائیے تے تُو تے کھنڈے باتے دی پہول دے نا لکھا دیا سنگھ سجا سکتا ہے سجائے بھی تاواری گواہ اس کا بابا بندہ سنگھ بہادر تک اٹھارویں صدی دے وچ بابا بندہ سنگھ بابا دیب سنگھ ہونی سردار کرم سنگھ ہونی انہ تو علاوہ سردار دربارہ سنگھ ہونی جننے بھی آگوہ نے پانتھ دی رہنمائی کیتی ہے سارے کلگی تر پاچھا دے سکول دے پڑے ہوئے آگوہ نے سارے اس کھنڈے باتے دی پہول دے وچو نکلے ہوئے آگوہ نے سارے اس گروہ تے گرمتے پندی وچار ترہ جو پیدا کیتے آگوہ نے سو کلگی تر پاچھا چمکور دی گڑی نوں چھڑ دے نے پائی سنگھ سنگھ دی ڈیوٹی لگائی ہے کہ انہ نے نگارہ بجوندے رہنے سنگت سنگھ نوں اپنی کلگی زگاہ تے پہلاوا دے کے کیا ہے کہ تسی تیرہ نہیں برکھا کرتے رہنا کہ اجادی دی جنگ جاری روے گی یہ دا ایک مقصد کلگی تر پاچھا نے اس گڑی نوں چھڑ دیا اس تو بادہ نک کا پندہ جو ہوں دینا کانگڑ پائی دیسہ سنگھ دے کر تو اورنگ زیبن زفرنا مالک ہے اگلی گالتے میں بشرام دے کے تھوڑا ایک پک سنجا کر لیے ہو ایک پک ہے تا چمکور دی گڑی تا میں دوسرا پک سنجا کر لیے ہو بجتر سنگھ نوں کلگی تر پاچھا کوٹلا نے ہنگ خان دے کر چھڑ گیا اسے بجتر سنگھ بلکو جکمی حالت دی بیسے او دے سریر دا کھون ویریا اسی او او نا دے کر ایک کمرے دی بیسے او تھوڑا جڑا پتھان سیدھانا زافر علی خان ادھا سی ملتا ہے زافر علی خان جڑا ادھے کول جڑا کوٹلا نے ہنگ خان او دے سنگھ آ کے پناہ لے کے بیٹھے گرو پاچھا تا جا چکے سی او سے کلہ بجتر سنگھ بجتر سنگھ دے بارے لکھیا جا رہا ہے او دے سریر چو انہا خون ویریا اسی جڑی بھی چادروں دے اوپر تیجا دی سی لہو نا پی جنی سی سریر چو خون ویریا اسی بلکل انتم سواستان دے اوپر سی پائی منی سنگھ دا چھوٹا سوطر پائی بجتر سنگھ جس نے کھونی ہاتھی دا مقابلہ اپنی برشیدیں ناگنی دے لگیتا سی کوٹلا نے ہنگ خان دے بچ نے ہنگ خان دی بیٹی بی بی ممتاج بجتر سنگھ دی سیوا کر رہی ہے پانی پی آ رہی ہے او دے فٹ بن رہی ہے پر کھون اینا ویریا پتاس میں بچنا نہیں انہیں چرنو انہیں دے کرنو فوجنے کی را پالیا زافر علی خان دے اگوائی دے بچ زافر علی خانے در وجہ کھڑ گیا نیہان خان دا بیٹا آلم خان در وجہ کھڑ گا کہنے دا آو فوجدار جی کہنے دا تو ہٹے کر رہے کھومت دے باگی لیں کہنے دا تو اسی ساٹے کر دی تلاشی لے سکتے کر دی ویکھیا گیا کر دے بچ کوئی نہیں سی انہیں کہا جڑا کمرہ در وجہ بند ہے اتھے کونے اس لئے نیہان خان اگے کیا کہنے دا اتھے میرا دماد ہے وہ ستا پہ آئے تے میری بیٹی اپنے کھاون دی سیوہ کر رہی ہے زافر علی خان نو اکیندہ اکیندہ جی کہیں تے درواجہ کھول کے بکھا دیا اسلام دے جی کوئی حصول پڑے پکے نے انہیں کہا نہیں جیتا دا دماد اور تو ہڈی بیٹی ہے تے اپنے کھاون دی سیوہ کر رہی ہے دویں جی کمرے دی وچنے منو جکین ہے اس لئے زافر علی چلے آگیا کوش پلا دے بات بجتر سنگھ شہید ہو جندے بجتر رہی زافر سکار انہیں نے اپنے کار دے پچھوارے والے پاس سے کیتا سکھ رسما دے مطابق کچھ سال بیٹے تا او سے لے نیہانگ خان اپنے بیٹے آلم خانہ سواہ کر دے کہ ممتاج دا ہون اگلے سال اسی نکاہ کر دے کیونکہ بسی بٹھانا بھی آئی ہوئی سی ممتاج نو بلون دے کہ اندھا بیٹا ادرا بیٹا میں تیرے بائی جان نو بسی بٹھانا پے جن لگ جائیں اسی تیرے نکاہ دی طریق تائے کری ہے کہ اندھی اببہ جان میرا نکاہ تا ہو چکا تسی کیڑے نکاہ دی گل کر دے بیٹا تیری منگنی ہوئی ہے بسی بٹھانا دے نواب دے نال تیرا میاں ہونا ہے کہ اندھی اببہ جان تو ہنو یاد ہے جتن بجتر سنگھ ساٹے کار دے ججکمی پیاس زافر علی کھانے کار نو کے راپاسی دے تسی کیا سی کہ اندر میری بیٹی تے میرا دماد ہے تے میں ادھنی سوچ لیا سی کہ بجتر سنگھ میرا کھاوت گیا گیا ہے تے میں انہوں کھاوت مان لیا ہے پاہمیوں کوچ پلا دا پرونہ سی وہ مار گیا ہے پر اے نہیں ہو سکتا ہے کہ شہیدی پتنی دوبارہ ویا کر کے شہیدی شہادت نو داد بار کر دے اتحاس کو آج اس کال دا اس پینڈ دے وچھ جا کے وے کھائیو انہ دا قلعہ ہے انہ دا کار ہے بی بی ممتاز نو بات وچھ سرے پو آجی گیندے رہنے ہوئی ہے ہونے شہید گردوارہ ویا سارے آ جا رہے ہیں سو انہا زیادہ صدق سی سکھان دے بچ گرو دے پرتی گربانی اکیدے دے پرتی سو گرو سوارے ہو میں کیول تو ہڈنال ساکھا اچھم گاور جڑا سی وہ ہی سنجا کیتا ہے کیونکہ میں بھی کہتے پہنچنا سی گا میری دلی تمننا سی کہ میں ساکھا سرہندوی کر دا پر او پھر ڈیٹ دو کنٹے دا پر کرن ہے اگلی وریکتیں جنور تڑھنے وہ بھی سنجا کروں گا سو ایک دنیا دا او ساکھا ہے جس نے پر دنیا دی تواری ارتھیا کے چوپ کر چندی ہے کہ اس تو بڑا شہادت دا ساکھا جہاں میدان جنگ جہاں ان بیلنسٹ وار جہاں سامی جنگ دنیا دے تارمک جگت دے وچ کوئی نہیں ہے گی اس سے کر کے علایہ آرخان جوگی نے ارتھیا کے گالا مقادتی ہے کہ جے کر شہادت دے مرکز دنیا دے وچ کوئی ہندوستان دی گال نہیں کرتا دنیا دے وچ کوئی پویتر جگہ ہے تیو چمکار دی ترتی ہے جس چمکار دی ترتی دے وچ ایک رہ پر نے اپنی قوم دی چولی دی وچ اپنے پتران دے سیر پا لیتے ساڑھا بھی کوئی فرج بڑھتا ہے ساڑھا سیرکتی پورنی چکڑنا چاہیتا اور ہمیں حران ہے کہ سیخ کبر نو پوچھتا ہے سب تو بڑی گال ہے کہ مسلمان اگر کہیں دے کہ قبر پوچھنا گناہ ہے تیسے کبر نو متھا دیکھ جانتا ہے اسلام ترمدج 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 چار بجر کو رہتا ہے اسلام ترمدج چار گناہ نے بیٹا گناہ کو فر چوٹ پولنا رابدے پر دی دوسرا ہے شرک پرماتمہ دی شریک کے باجی کرنی تیجھا ہے شرک فل عبادت پرماتمہ دا شریک بن کے اپنی پوجا کرونی تیس سب تو بڑھا گناہ بددت قبر دی پوجا کرنی قبرتے نماز پڑھنی وضو کرنا سزدہ کرنا یہ سارے گناہ تھی وہ گناہ جیسے کھ کر رہے ہیں رانگی دیگھا لیا انہ دیتا رمدج جیسے گناہ ہے سکھ کر رہے ہیں تیس ساتھ جانے ہو اسی اوہ شبد کیوں پول جانے ہیں میرے کلگی تر پاچھا نے کیسی سب سکھ ان کو حکم ہے گروہ ماننے ہو ایس کالتے اکتے نشجہ کرنی ہے کہ تے قبرتے کہ تے پیر پیغمبر مڑی مسان مٹی دیوپر ماتھا ٹیکنڈی لوڑ دی میرے گروہ نے کہہ دیتا کہ اشتہ و بڑا اشتہ کوئی نہیں ہے ساہب سرکر گرنسا مہاراج ساڈہ سیرکتے ہو رہے ہیں نئی چکڑنا چاہی دا دنیا دے جننے میں میں تاریخ دانہ دیگا لگی تھی ہے وہ مسلمان کبھی کہیں دے نے کہ چمکاور دی کڑی تو پیتر جگہ در کوئی نہیں دنیا دے اوپر تی پھر اس چمکاور دی دی تر تی دے اوپرہ کبرہ مڑی ہیں کہ وہ بڑھ دی گئے کتنے کتے ساڈے جگہ آٹھ ہیں اس کا آردہ جنتن کریے اینیہ کبیتیاں پروان فتی دی سانچ کوئی رسنا بانجی نہ رہے گا جے کیا کیوں جی واہی بڑا جیگہ آمسا واہی بڑا جیگہ